بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ تیسرا لیکچر ہے ہم بات کر چکے ہیں پہلے سیلویشن اور ریبط کے ٹاپکس پر اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیلویشن اور ریبط کا ٹاپک ایکزیکٹلی اسی طریقے سے مسلمانوں کے سکرپچر یعنی قرآن اور ان کی آثنٹک حدیث حدیث کی جمع ہے حدیث کا پلیورل ہے اس میں ہم کو دیکھنے کو مل سکتا ہے میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ میرا کونسپٹ ون گوڈ ون ریلیجن ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تمام سکرپچر سے کہ ایک ہی راستہ ہے جو ہر زمانے میں دکھایا گیا اور وہ ایک راستہ اس سے جب ہم بھٹکے یا ہم نے اس کو غلط سمجھا یا اس کو انٹرپریٹ غلط کیا یا ٹرانسلیٹ غلط کیا یا اپنے معنی پہنائے تو ہم ہم نے یہ سارے مذہب اور مذہب کے بعد سیکٹس بناتے چلے گئے لیکن ایک راستہ سامنے آ جائے گا اگر ہم عقل کی روشنی میں اور دوبارہ سے انہی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں جو دو لیکچرز میرے غیبت اور سیلویشن کے ایشو کے اوپر آئے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ایکسپٹیبل ہے اور یہ بات تو اقل پر بیٹھ رہی ہے جو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے ایک دوست ہے مارچسٹر میں یونائیٹڈ کینگ دیم میں اور وہ بہت سالوں سے میری کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں اور پر جب سے لیکچرز کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کو بھی سن رہے ہیں اور دوسروں تک بھیجتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے واتساب پر مجھے میسیج بھیجا کہ کہ انہوں نے میکنسپٹیبل ہے اور میں جو پڑھے آئے ہیں تو مانی انتیلیجن پیپل The problem is we read Quran with a set mind that's why we miss these hidden things تو یہ حقیقت ہے ہم ہر کتاب کو set mind سے پڑھتے ہیں ہم کسی کتاب کو bias mind سے پڑھتے ہیں کسی کتاب کو set mind سے پڑھتے ہیں جو ہماری اپنی کتابیں ہیں ان کو ہم پہلے سے جو preconceived notions ہیں جو پہلے سے باپ دادا کی بتائی ہوئے translations و معنی ہیں اور اس سے پڑھنے کوشش کرتے ہیں اگر کوئی اندو اپنی کتاب کو پڑھ رہا ہے تو وہ اس point of view سے پڑھے گا کہ موقش ہے اور salvation ہے اور rebirth ہے اور اگر مسلمان قرآن کو پڑھ رہا ہے تو وہ پہلے سے یہ viewpoint بنا کر پڑھنے کی کوشش کرے گا کہ salvation یا rebirth نہیں ہے اور اسلام میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے باپ دادا ہیں انہوں نے اس طریقے کے جس طریقے کے معنی انہوں نے پہنا ہے وہ معنی جو ہیں وہ ہم سمجھنے کوشش کرتے ہیں اور ہر چیز کو انہی معنوں سے ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے لکھا دیا اور مور دن کنونسنگ لیکن یہ بھی لکھا کہ کہ ہمارے بھی قرآن کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارے بھی لکھا کہ آپ وہ بات بتا رہے ہیں کہ جو آج تک کسی نے نہیں سنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں کسی بھی سکولر نے اس طریقے کی بات چودہ سو چودہ سو سالوں میں نہیں کی اور انہوں نے لکھا کہ they don't want to change وہ چینج نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ اب جو انہوں نے جس طریقے کا معنی جس نے بنا رکھا ہے وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں تو واپس اگر ہم سبجک کی طرف آئیں تو ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے ری برت اور سیلویشن کی اور اس میں سب سے پہلے گیتہ کا نائن چپٹر کا پہلا ورس جس میں کریشن کے موہ سے Manifest Self یہ بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ to you indeed who do not mistrust I shall declare this profound secret of wisdom together with its applied aspects by knowing which you shall be freed from what sabers of evil کہ تم جو کہ mistrust نہیں کر دی تو ہم جو کہ یقین رکھتے ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں تو میں تمہیں وہ secret بتائے دیتا ہوں میں تمہیں وہ راز بتائے دیتا ہوں جو wisdom جو عقل کا راز ہے جو عقل جس کو دی گئی عقل کے اگلا stage wisdom ہوتا ہے تو اس کا راز ہے together with its applied aspects اور میں اس راز کے جو اور applied اس کے آس پاس کے جو اور aspects ہیں وہ تم کو بتائے دیتا ہوں by knowing which you shall be freed from what sabers of evil اور وہ جاننے کے بعد تم جو آزاد ہو جاؤ گے ظلمت کی ہر کوشش سے royal science crowning secret purified factory is this superior objectively verifiable confirming to right living very easy to live and subject to no decrease کہ یہی science ہے سب سے بڑی سب سے royal science یہ ہے crowning secret یہ secret میں سے سب سے بڑا secret ہے رازوں کا راز ہے جس کو تم کو جاننا ہے purified تم کو پاک کر دے گا سب سے بہتری superior ہے اور objectively verifiable ہے تمہاری عقل پہ تم اس کو سکھرا اترتا دیکھو گے تم دیکھو گے کہ یہ تمہاری عقل جو ہے اس کو verify کر رہی ہے اور یہی صحیح راستہ ہے اور یہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑنے والا یہ اور آگے پھیلتا ہی چلا جائے گا کہ جو سچے اس راستے کے ساتھ پورے دل سے ایمان سے اس کے اوپر نہیں آتے ہیں اس کو نہیں سمجھتے ہیں جو مجھ تک نہیں پہنچتے ہیں یعنی مجھ تک نہیں پہنچتے ہیں یعنی مجھ تک نہیں پہنچتے ہیں یعنی مجھ تک نہیں پہنچتے ہیں ریٹرن to the paths of mortality and cyclic repetition of existence وہ واپس آجاتے ہیں دوبارہ سے اس راستے پر جہاں پر موت ہے اور دوبارہ دوبارہ جو ہے جنم میں یعنی ایک سیکریٹ گیتہ بتا رہی ہے کہ وہ سیکریٹ ہم کو جاننا ہے وہ سیکریٹ مجھے سیلف کو پہچاننا ہے اور اس سیکریٹ کو پہچان کر ہی ہم حق کے راستے پر آئیں گے اور اگر ہم اس سیکریٹ کو نہیں پہچانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو ہم دوبارہ سے اسی ریبت کے چکر میں دوبارہ سے پھنچ جائیں گے تو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ صرف کرم کر لینے سے ہم موکش نہیں پہ سکتے ہم سیلویشن نہیں پہ سکتے بلکہ ہم کو وہ سیکریٹ جاننا ہے وہ راستہ جاننا ہے جو ہم کو اس مارک تک اس مینیفیس سیلف تک پہنچا ہے جو وشنو تک پہنچا ہے جو وجہ اللہ تک پہنچا ہے اس مارک کو جس دن ہم نے پہچان لیا اس راستے کو پہچان لیا اس دن ہم ریبت کی سائیکل سے آزاد ہو جائیں گے یہی بات پردانہ کا اپنیشت کہتا ہے وہ نصر آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم بہت اچھے کام کرتے ہو بہت ہولی کام یعنی مذہبی کام بہت اچھے کرتے ہو لیکن تم یہ راز نہیں جانتے that work of his is exhausted in the end تو وہ کرم جو ہے وہ پھل نہیں دیں گے آخر میں one should meditate only on the self as his world اور ہر کسی کو بھی دھیان لگانا ہے تو صرف وشنو کا صرف اس مینیفیس سیلف کو سمجھتے ہوئے اور the work of him who meditates on the self alone as his world is not exhausted for اور جو صرف اور صرف self کو manifest self کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو meditate کرتا ہے جو اپنی عبادت کرتا ہے اس کے کرم جو ہیں اس کے کام جو ہیں وہ exhaust یعنی تھکتے نہیں وہ کمزور نہیں پڑتے out of that very self he creates whatsoever he desires اور وہی self وہ اتنا طاقتور ہے جو manifest self ہے جو سب سے پہلے create ہوا کہ باقی ساری creation جو بھی ہے وہ اسی سے ہوئی تو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ مارک کو جاننا بھی important ہے اور اگلا stage یہ ہے کہ جب ہم نے جان لیا تو اب اس کو جانتے ہوئے ہم کرم کریں اور گیتہ آگے کہتی ہے 9th chapter کے 26 verse میں he who offers to me with devotion a leaf a flower a fruit a water that do I accept as being offered with devotion by one who makes their effort تو جو کرم کر رہا ہے وہ میں accept اس کرم کو کروں گا کہ جو devotion کے ساتھ جو من سے جو ایمان کے ساتھ جو مجھے بھلی تھوڑا سا کچھ دے پتی میرے سامنے رکھتے ایک پھول لگ دے ایک کوئی fruit رکھ دے تھوڑا سا پانی رکھ دے میں اب وہ بھی accept کروں مجھے دولت کے امبار نہیں چاہیے مجھے devotion سے جو کچھ تم دوگے وہ مجھے چاہیے کوشش کرنا important ہے اور offering کچھ بھی ہو اگر ہم نے کرم کیا ہے صحیح direction میں کرم کیا ہے اس کو یاد رکھتے ہوئے accept کرم کیا ہے تو وہ بھلی چھوٹی سی offering چھوٹا سا sacrifice ہو اس کے راستے کا وہ اس کا بہت بڑا reward دینے والا ہے ہر کرم نیت کے اوپر ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ امالو بالنیات کہ تمہاری نیت کے اوپر تمہارے کرموں کا فیصلہ ہے تو وہ کرم اگر جساتفک زیادہ ہیں تو ہم خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں اگلے ورس میں گیتہ کہتی ہے what you do what you eat what you offer what you give what austerity you practice oh son of کنتی let that be done as an offering to me کہ تم جو بھی کر رہا ہو تم کیا کھا رہا ہو تم کیا بھینٹ کر رہا ہو تم کیا دے رہا ہو تم کیا عبادتیں کر رہا ہو وہ سب صرف اور صرف manifest self کے لیے اس کی یاد کو دماغ میں رکھتے ہوئے صرف ان کرموں کو انجام دو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کو کرنا ہے ہم کو اپنی زندگی کے کام کو جتنا زیادہ manifest self یہ میں بار بار کہتے کہ جتنا زیادہ ہم اس کی یاد کو دماغ میں برقرار رکھتے ہوئے اپنے روز کے کاموں کو انجام دیتے چلے جائیں گی اتنا ہی ہم اس سے قریب ہوتے چلے جائیں اور وہ کام ہمارے روز کے کام ہو سکتے وہ ہماری نوکہ ہی ہو سکتی ہے ہماری شکشہ گرہینڈ کرنا اپنے دوستوں سے یا رشیداروں سے ان سے اچھا سلوک کرنا ہو سکتا یہ سب کرتے سمیں یعنی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی پتنی کے ساتھ یا اپنے پتی کے ساتھ بہوار کرتے سمیں بھی اگر ہم یاد رکھیں manifest self کو تو وہ سب اس بھیٹ کے طور پر ہو جائیں گے وہ اور اس طریقے سے تم کرم کے جکرن سے آزاد ہو گے تم نے کرم کیا اس کا ریزلٹ بھلی برا کیوں نہ ہو بھلی تم نے نوکری کے لئے اپلائی کیا اور نوکری نہیں ملی بھلی تم نے روزگار کے لئے کوشش کری اور تم کو روزگار نہیں ملا بھلی تم نے کوئی اس کا نتیجہ غلط نکلا لیکن تم بانٹس اف ایکشن سے آزاد ہو جاؤ گے اپنے اندر کے سیلف کو اپنی آتما کو ختم کر صرف اور صرف اس پرماتما کی یاد کو برقرار کر 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 کرو یہ ہے موکش کا راستہ یہ ہے بہتری کا راستہ جو کتابوں میں بتایا چاہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ مشکل چڑھائی ہے بہت آسان چڑھائی نہیں ہے ابھی ہم آگے دیکھیں گے قرآن کا ورز کہ جو خود کہہ رہا ہے یہ کرم کرتے رہنا ہے لیکن طاقتیں ہیں جو تمہیں بھلانے کی کوشش کریں گی بھلوانے کی کوشش کریں گی کہ تم 9 chapter کا 10th or 11th verse by me presiding nature gives birth to both the movable and the immovable entities because of this oh son of kunti this moving world revolves 9 chapter کے first verse میں ہم بتا چکے ہیں جو ہم پہلے کہ اس میں کہا گیا تھا کہ to you indeed who do not miss us I shall declare this profound secret of wisdom together with its applied aspects کہ manifest self تک ہم کو جو پہنچ نا ہے اس کے applied aspects بھی ہیں یعنی اس سے اس کے بیچ میں اور بھی رہے ہیں جن کو ہم کو سمجھ نہ ہوگا اور manifest self اور ہمارے بیچ میں وہ شکتیاں ہیں جو دیواتما شکتی ہے جو نور ہے جو دیوستہ ہیں ان کو ہم کو پہچاننا ہوگا اور یہی بات نائن چپٹر کے تین ورز میں آگے کہی جا رہی ہے کہ یہ دو طریقے ہیں ایک موویبل دوسرا ہی موویبل ایک وہ جو بطور نور اور دوسرا وہ جو مانف شریر میں آئے گا تو ان دونوں کو ہم کو پہچاننا ہے اور اسی وجہ سے انہی کے کارنوں سے یہ ساری کائنات چلتی ہے یہ شرشتی یہ دنیا یہ یہ ریوال ہوتی ہے اور اگر ان دیوتاؤں کی بات نہیں ہو رہی تو کچھ اور بات بھی نہیں ہو رہی کیونکہ اگلا ورز کل کلیر کر رہا ہم جب ایڈاپٹ کرتا ہوں تو بے خوف ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں گھ نہیں سمجھتے ہم 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 کرتا ہوں اور وہ نہیں سمجھتے یہ بات میری بین تو اس سے بہت آگے ہے میں ہر بین کا ہر ہستی جو کریئٹ ہوئی ہے ہر 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 طاقت جو دنیا میں اس کا لارڈ میں ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں اگر اور یہ غلطی بہت سارے بہت سارے کرشن کے ماننے والے کرتے ہیں جبکہ خود گیتہ اس بات کو انڈورز کر رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو اس سے بہت بہت اس کا بھی لارڈ ہوں میں تو ہر ہستی ہر کریشن کا لارڈ ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اترا انسانی جسم میں بلکہ ان کو سمجھنا ہوگا کہ میں نے جو جو دیوی شکتیاں کریئٹ کریں وہ آتمائیں زمین پر اترتی ہیں اور اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو میرا سنبھابنی یوگے یوگے والا لیکچر وہ صرف ایک جسم میں کرشن کے نہیں اتری ہو آتمائیں بلکہ وہ اترتی رہتی ہے یہ تو خود گیتہ کہہ رہی ہے اور ہر ہر زمانے میں ہر ہر لوگوں کے بیچ میں اترتی ہیں اب آگے بردھان آکا اپنیشت پھر سے دیکھتے ہیں ابائیڈنگ ایمیٹس اف اگنورنس وائز ان دیر اون اسٹیم تھنکنگ دیمسیلس تو بی لرنڈی فولز افلیکٹڈ ویٹرابلز گو آباوٹ لائک بلائنگ مین لیڈ بائی ون ہو اس ہمسیل بلائنگ کہ کیا ہو رہا ہے ہر ہر سماج میں کیا ہو رہا ہے ہر ہر دھرم کے باننے والوں میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ شاید اس زمانے سے آج تک ہوتا چلا ہے کہ ہم نے جس بات کو صحیح سمجھ لیا اس کے اوپر یڑے رہتے ہیں ہم اس سے باہر نکل کر کوشش نہیں کرتے حق کو پہچاننے کی اب کہا جا رہا ہے کہ ہم اگنورنس میں ہم کم اخلی میں ہم جہالت میں اس میں فسے ہوئے ہیں لیکن وائز ان دیر اون اسٹیم اور ہم اپنے کو بہت اقل مند سمجھتے ہیں اور اپنے کو بہت پڑا لکھا سمجھتے ہیں فولز ہیں بے کوف ہیں ہمارے لیے پریشانیہ ہیں گو آباؤٹ لائک بلائنڈ من لیڈ بائی ون ہو اس ہمسل بلائنڈ اور ہم سویم ایسے موف کرتے ہیں جیسے اندھے ہیں اور ہمارے جو قائد ہیں ہمارے لیڈر ہیں وہ بھی اندھے ہیں وہ بھی سچ کو نہیں پہچانتے ہیں ہم سب ایک ہی ڈیریکشن میں بہت کے چلے جا رہے ہیں جہاں سے ہم کو واپس آنا ہے ہم کو آقل کی قصوٹی پر آپ کو پہچاننا ہے اور آگے کہا جا رہا ہے وہ بلکل جہالت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں کچھ ریچولز کو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی کیونکہ جو ریچولز پر فارم کرتے ہیں جو کچھ باتوں کو محض صرف اس لیے انجام دیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کرنے سے ان کو کوئی بینیفٹ ملے گا آج آپ دیکھئے کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں ریچولز کے طور پر گنگا تک جا رہے ہیں اور ہر طریقے سے گنگا تک پریشانیاں اٹھاتے ہوئے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں لوگ آگ کے اوپر آگ پر چل رہے ہیں ریچولز کے نام پر لوگ اپنے کو پیٹ رہے ہیں ریچولز کے نام پر لیکن وہ since those who perform ریچولز do not understand because of attachment وہ اپنے attachments کی وجہ سے وہ آخل کو استعمال نہیں کرتے وہ حق کو نہیں پہچانتے therefore they sink down وہ روحانیت کے راستے پر نیچے چلے جاتے ہیں they sink down وہ ڈوب جاتے ہیں wretched when their worlds are exhausted اور جب ان کی یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو وہ بہت ہی خراب حالت میں پہنچ جاتے ہیں wretched these deluded men یہ بہکے ہوئے لوگ regarding sacrifices and works of merits as most important یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ sacrifice انجام دے دینا کچھ ریچولز کو کر لینا and works of merits اور کچھ اچھے کرموں کو کر لینا یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے important ہے do not know any other good وہ اس سے زیادہ اچھا ہی نہیں جانتے having enjoyed in the high place of heaven won by good deeds they enter again this world or are still overrun کہ وہ اس دنیا میں اسے نکلنے کے بعد موت آنے کے بعد سورگ میں تو بھیجے جاتے ہیں لیکن وہاں اپنی اچھے کرموں کا پھل بھگت لینے کے بعد ان کو واپس اس دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے یا اس سے بھی پیچھے کی دنیا میں یعنی اور خراب جنم میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے Brother Aka Upanishad 1, 3, 11 کہتا ہے that divinity verily having struck of the evil the death of those divinities next carried them beyond death یعنی کوئی divinity کی بات ہو رہی ہے اور وہ divinity ذمہ دار ہے جو ہمارے اندر سے evil کو ہٹا دیتی ہے اور death کے وقت وہ اور divinities کی بھی بات ہو رہی ہے ایک سے زیادہ multiple divinities کی بات ہو رہی ہے وہ ہم کو موت سے بھی آگے لے جاتے ہیں carried them beyond that وہ اس جگہ سے لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی نہیں اور یہی قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو پیچھلے لکچر میں بتایا ہے سابقون یعنی جو آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہے اب ان کو آگے لے جا کون جا رہا ہے یہاں پر بردہ آکا اپنشد کہہ رہا ہے کہ وہ divinity ذمہ دار ہیں وہ نورانی طاقتیں ذمہ دار ہیں ہم تو ان کو پہچانتے بھی نہیں وہ کون ہیں تو پھر جب ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں ہم ان کا manifest self یعنی vision سے رشتہ بھی نہیں جانتے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ divinities یہ طاقتیں ہمارے اندر یا ہم باہر سے ہم کو کیسے ہماری مدد کرتی ہیں اور ہم rituals کو انجام دیے جا رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ ہم جو ہے حق پر لیکن ہم پہچانی نہیں رہے حق کے مارک حق کا مارک تو یہ ہے کہ ہم اس حق کے مارک کو پہچانے اور اس مارک کے اوپر جو ہم کو آگے لے جانے والی طاقتیں ہیں جو برہمن یعنی اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی طاقتیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں یہی جو برادہ اکا اپنشت کہہ رہا ہے یہی سابق ان ہیں جن کی قرآن بات کر رہا ہے سیکریفائز بھی امپورٹنٹ ہے اچھے کرم بھی امپورٹنٹ ہے لیکن اس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ مارک کو جاننا اور اس مارک کو پہچاننا جو کریٹر نے جو اللہ نے جو برہمن نے ہمارے اور اس تک پہنچنے دو روپ نورانی طاقت کے طور پر ہماری مدد کرتے ہیں اور ساری دنیا کو چلاتے ہیں اور انسانی جسموں میں بھی آتے ہیں تو بھی ہم کو گائیٹ کرتے ہیں اس ہمارک کی طرف دیفتہ ہیں جن کے دو فارم بار بار بتا جا رہے ہیں میوٹیبل اینڈ امیوٹیبل گیتہ بلکل صاف کہہ رہے ہیں کہ سیلویشن یا فریڈم فرم ریبر جو ہے وہ ایک دریکلی پروپورشنل ہے مینیفیس سیلف تک کو پہچاننے میں اگر ہم مینیفیس سیلف کو اور اس کے الائیڈ جو راست جو اس سے نکلی ہوئی طاقتیں ہیں ان کو نہیں پہچانیں گی تو ہم سیلویشن کبھی بھی نہیں پاسکتے جو صرف ریچول کو انجام دیتے ہیں جو کچھ کرم کرتے ہیں اور اس ریلیشنشپ کو نہیں جانتے کہ کیسے ہم مینیفیس سیلف تک پہچ سکتے ہیں وہ اپنے پہلے سے بنے ہوئے اٹیچمنٹ کی وجہ سے کبھی بھی سیلویشن نہیں پاسکتے جب اس برائی کو ہٹا پھیکیں ادگیتہ یعنی اس مارک کو پہچان لیں تب ہم سیلویشن پائیں گے ہم سناتن درمی ادگیتہ کی خوب بات کرتے ہیں کتابوں میں کہا گیا ہے کہ ادگیتہ ہی وہ مارک ہے جس کو پہچان نا ہے صرف کہہ دینا تھوڑی کافی ہے اس مارک کو پہچان نا ہے جو کہیں لکھ ہو گیا ہے اوم وہ سیلیبل ہے جس کو ادگیتہ کہا جاتا ہے لیکن کیا ہم پہچان ہیں کہ اوم کیا significance ہم نہیں پہچان تے میری کتاب میں ایک چپٹر ریوٹ کیا ہے ادگیتہ یعنی اوم کا کیا مطلب ہے اور میں نے نشکاش نکال ہے کہ اوم کچھ نہیں ہے بس صرف ایک پکشی ہے جو اڑان بھر رہا ہے سورگ کی طرف اور وہ چودہ دیفتہ ہیں جو اس کے پنگ ہے ان بغضوں کے راستے سے ہم کو موکش تک پہنچ نا ہے جو اس knowledge کو نہیں پا پاتے لیکن اچھے کرم کرتے ہیں وہ سورگ میں تو جائیں گے لیکن جب سورگ میں ان کے کرموں کا پھل ان کو مل جائے گا تو پھر ان کو دوبارہ سے پھیج دیا جائے گا پھر سری بات اس دنیا میں یا اس سے بھی خراب دنیا میں یعنی یہ انسان کے روپ میں یہ انسان سے خراب کسی اور جانوار یا کسی اور پکشی کے روپ میں کیا کہا جا رہا ہے اچھے کرموں کے کارن جو انہوں نے اوچی جگہ سورگ میں پائی تھی وہ اس کا پھل جب انہوں نے بھگت لیا اس کو مل گیا تو پھر ان کو پاپس بیج دیا جائے گا سیلویشن یعنی نجات یعنی موکش یہ صاف ہو رہا ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے وہ ممکن نہیں ہے چاہے کتنے اچھے کرم کیوں جب تک کہ اس کو وہ نولیش نہ ہو جو اس کو اپنے سمیں کے دیفتہ انسانی شریر میں آیا اس کو نہیں پہچان رہا ہے سن پھر سے کرشن کیا کہہ رہے ہیں کرشن کہہ رہے ہیں سمبھا می یوگے یوگے جس پر میں نے اس ہی ٹاپک پر میرا لیکچر تین سیریز میں آپ سن چکے ہیں تو کرشن کہہ رہے میں ہر ہر زمانے میں ہر ہر زمانے میں دھرم کا کرنے کے لئے آتا ہوں اور دھرم کے مہباب نے کرشن رکھا لیکن وہی آتما جو کرشن میں کام کر رہی تھی وہ پھر سے آئی کبھی اور ہم نے نہیں پہچانا کیونکہ ہم نے اپنے کو صرف اس شریر سے جوڑ لیا تھا جس کا نام کرشن تھا تو پھر جب دوبارہ سے وہ آتما آئی ہم نے نہیں پہچانا تو پھر کس کی گلتی اور وہ پھر سے آئی پھر بھی نہیں پہچانا تو کس کی گلتی تو یہ نالیج کو پہچاننا ہے اس مارک کو پہچاننا ہے جو مارک ہم کو منفیس سیل تک لے جا رہا ہے اور منفیس سیل ہم نے دیکھا کہ خود کہہ رہا ہے بھٹک جاتے ہیں جب وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کیسے منفیس سیل سویم انسانی جسموں میں آتا ہے وہ نہیں آتا وہ تو کہ رہا ہے میں تو نہیں آتا میری ہستی تو اس سے بہت بلند ہے تو پھر کون آتا ہے وہ دیفتہ آتے ہیں وہ دیفتہ کوئی نہ کوئی is beyond death him who knows thus یعنی پھر سے کہا جا رہے کہ کوئی ڈیوینتی ہے کوئی دیفتہ ہے کوئی نورانی ہستی ہے جو ہم کو موت سے اور آگے وہاں لے جاتی ہے کہ جو موکش کا سب سے اونچا جستان لیکن وہ اسی کو لے جاتی ہے جو اس knowledge کو جاتا ہے who knows thus جو جانتا ہے اس مار کو پہچانتا ہے جو salvation کا مار دینے والے لوگ ہیں ان کو پہچانتا ہے اب آپ ایک اور ورز دیکھیں براد آکھ کا جو کہہ رہے ہے کہ پران یعنی وہ آتما جس کو salvation مل گیا اس کو وہاں پر بھی اس کو شریر دیے جاتے ہیں اس کو خوب خوبصورت شریر دیے جاتے ہیں وہاں پر یعنی ہم یہ سمجھیں اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ موکش کا مطلب یہ ہے کہ بس آتما سما پھو جاتی ہے اور کئی ولین ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ نہیں رہتا وہ پرماتما میں دیا اس کو دی جاتی ہیں باڈیز اس کو برد دی جاتی ہے کہیں اور اور ان کو دیوینیٹیز یعنی دیوتاؤں جیسا شریر دیا جاتا ہے ان کو اور خوبصورت شریر دیا جاتے ہیں آپ دیکھیں کیا کہا جا رہے ہیں فور بک کا فور چپٹر کا فور 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 وہ یہ کہا جا نیوور اور بیوٹیفل شیپ اسے اور نئی اور خوبصورت شیپ بنا دیتا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو پران ہے ہماری شریر سے نکلتا ہے کہ اس شریر کو پھک دینے کے بعد اور اس شریر سے جڑی اگیانتہ کو سماعت کر دینے کے بعد کی یہ کوئی بھی شیپ کوئی بھی بیوٹیفل شیپ لے لیتا ہے یہ پران ایسی شریر میں جاتا ہے کہ جو انسی کے پور وجہوں کے جیسے شریر ہیں یا گندھ رہ کے جیسے شریر ہیں یا دیوتاؤں کے شریر جیسے شریر لے لیتا ہے یا پرجبتی یا برحمہ یا اور جو دوسری ڈیوینیٹیز ہیں ان میں سے کسی شریر جیسا شریر لے لیتا ہے تو اب ہم پہنچان نا ہوگا کہ کیا بات ہو رہی ہے اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں یہ ورس کہا جا رہا ہے جب ساری اتشاہیں جو مند میں ہیں وہ ہٹا دی جائیں وہ سماعت کر دی جائیں تب جو کوئی آدمی جو ہے وہ امر ہو جاتا ہے تب وہ اسی شریر میں اسی آتما کے رہتے ہوئے وہ اس کی آتما پرماتما میں جب تک پہنچ جاتی ہے تو وہ برہمن کو پہچان جاتا ہے جس طریقے سے ایک سرگ لائیز ایک سرگ جس طریقے سے ایک سرگ اپنی خال کو اتار کر پھیک دیتا ہے اور وہ پڑی ہوتی ہے کہیں پر dead cast off even so lies this body اسی طریقے سے ہماری ہمارے شریر بھی مرا ہوا چھوڑا ہوا پڑا رہتا ہے but this disembodied immortal life اب یہ بات ہو رہی ہے دیوت 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 اس کے مارک پر ہم پہنچ سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں ویرلی اگلے ورڈ میں کہا جا رہا ہے 4 4 14 میں ویرلی وائل وی آر ہیر وی میں نو دیس ایف نو 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 گریت اس دیس رکشن دوز ہو نو دیس بکم بکم ایمورٹل وائل ایمورٹل ایمورٹل یہ جان رہے ہیں جو اس مارکو پہچان رہے ہیں جو ان ڈیوینتیز کے مارکو پہچان رہے ہیں جو ہم کو کیچ لے جاتے ہیں پناہ جنب سے باہر نکال کر جو ہم کو موکش پردان کرتے ہیں اس کو جو پہچان رہے ہیں تو وہی نوالجیبل ہے اگر ہم نہیں پہچان رہے ہیں تو ہم جاہل ہیں ہم اگیانی ہیں اور great is the destruction اور ہمارا بہت خراب ہشر ہونے والا ہے صرف جو جان رہے ہیں وہ امورٹل ہو جاتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں while others go only to sorry اور دوسرے جو ہیں وہ پشتاتے ہیں اور نائنٹیت فرس میں only by the mind is it to be perceived اقل سے دماغ سے میں نے پھر سیلف کو سمجھنا ہے پہچاننا ہے in it there is no diversity he goes from dead to death who sees in it as it were diversity اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی diversity نہیں ہے کوئی دو نہیں ہے تمہیں divinities دیکھ بہت رہے ہیں پر وہ سب ایک ہیں اور وہ موت کے موہ میں چلا جاتا ہے جو اس میں بھی diversity دیکھتا ہے یعنی وہ ان کو الگ الگ شیپ میں دیکھتا ہے یعنی جس طریقے سے گیتہ جس سمیں بولی گئی جو مہابارت کا کال تھا اس یک میں آپ دیکھئے تو لوگوں میں لوگوں نے الگ الگ کل دیفتہ بنا رکھے تھے کوئی کہتا تھا ہمارے کل دیفتہ یہ ہیں اور وہ صرف انہی کی پوجہ کرتا تھے ایک کو دوسرے سے بڑا سمجھ دیتے یہاں کہا جا رہا ہوں میں کوئی ڈیویسٹی نہیں اور جو انہی سمجھ سمجھ جو انہی شریر میں دیکھتا ہے وہ موت تک پہنچ جاتا ہے اور یہی بات محمد کہہ رہے ہیں جب وہ دیفتہ وہ دیباتمہ ہے جب انسانی شریر میں آئیں اور ان کو اہل البیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کے لوگ کہہ کر بتایا گیا تو محمد نے کہا اول انا محمد آخر انا محمد اوسط انا محمد کل انا محمد کہ ان کو الگ الگ نہیں سمجھو اگر تم ان کو الگ الگ پہچان ہوگے تو تم بہکے ہوئے جان لو کہ ان میں سے پہلا بھی محمد آخری بھی محمد بیج کا بھی محمد یہ سب کے سب محمد اب آئیے پہنگل اپنیشت دیکھتے جو ایک جگہ کہتا ہے جو جو ری برد کی سائیکل میں ہم جو الگ الگ کرم کرتے ہیں وہ کرم سماپ ہوتے ہیں صرف آتما کی موڈیفکیشن میں چینجز کی قانب کہ جب ہماری آتما پیورٹی کے اس خاص مقام تک پہنچتی ہے تو وہ جو بار بار پنر جن میں اس میں جو کرم ہم کر رہے ہیں اس ہم آپ تو جاتے ہیں اب آئیے واپس لوٹتے ہیں اس ورڈز کی طرف جو ہم پہلے بتا چکے ہیں having enjoyed in the high place of heaven won by good deeds they enter again this world or a still lower one کہ وہ سورک کے اونچے مقام پر خوب انجوئیمنٹ کرنے کے بعد وہ واپس آتے ہیں اسی دنیا اسی دنیا پہ یا اس سے بھی خراب دنیا اور کیا پروفیٹ محمد جو بول رہے ہیں وہ اس سے ذرا بھی بھند نہیں آپ دیکھئے وہ کہتے ہیں you shall not be annihilated کہ تم تو ختم ہی نہیں ہوگے تم تو ہمیشہ رہوگے کیونکہ تم کو بنایا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے you only go from this life of actions تو کرموں کی اس دنیا سے نکل کر صرف اور صرف you go to the life of happiness اور misery کہ تم اس سے یا تو نکل کر خوشی کے راستے پر خوشی کی زندگی میں پہنچ جاتے ہو یا misery یا برائی یا خرابی یا تکلیف کی زندگی میں چلے جاتے ہو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم آگے بڑھ جانے والوں کی بات کر رہے ہیں یعنی وہ لوگ جن کی آتما کو ریوارڈ کے طور پر اس دنیا سے نکال لیا گیا تو پھر جن کو نہیں نکال آگے بڑھ جانے نہیں ہیں وہ پیچھے رہ جانے والے وہ وہ ہیں جو آگے نہیں بڑھے تو وہ جو دائیں ہاتھ میں آمال لینے والے ہوں گے ان کو اور جو پائیں ہاتھ میں آمال لینے والے ہوں گے ان کا حساب کتاب جو وہ دی آف ججمنٹ کے دن کیا جائے گا دیکھیں سورہ واقعہ کیا کہہ رہا ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں سورہ واقعہ کہ یہ آیت رید بن جائیں گے صرف مٹی ہو جائیں گے اور یہ شیل سورٹ انتو تری کائنڈ سو تم تین قسم کے لوگوں میں ہو جاؤ گے دین ویل بی پیپل آف دائیں ہاتھ میں آمال لینے والے ہوں گے آم کی اچھے حالات ہوں گے کتنی اچھے حالات ہوں گے کتنی شیل پیپل آف لینے لینے ہوں گے اور ان کا کتنا برا حال ہوگا اور آگے بڑھ جانے والے تو بس آگے بڑھ جانے والے اور یہ وہ ہوں گے جن کو خدا کے قریب لے جائے 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 گا ان گارڈن میں خوشی اور بہتری کے اور اچھائی کے ان بہترین باہو میں ان کو لے جائے 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 جو سب سے آلہ سب سے اونچا مقام ہوگا ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو پہلے کے ہوں گے اور ان میں سے بہت کم وہ ہوں گے جو باد والوں میں سے ہوں گے اس کو بھی ہم سمجھا چکے ہیں کل یوگ میں سے بہت کم لوگ موکش پائیں گے پہلے جو موکش پانے والے وہ بہت سارے پا کر نکل گئے اس دنیا سے موکش پانے پہلے 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 اس میں اچھائی ہی اچھائی بتائی جارہی ان کو ہر طریقے کے نام دینے کی بات ہو رہی ہے جس میں کھانے سے ریلیٹی اور اس طریقے کے ہر پرکار کی جو آرام ہے وہ اس ہائیست سوار کے لیویل پر ملے گا اور جو دائیں ہاتھ میں آمال لینے والے ہیں اور کتنی اچھے حالات میں یہ رائٹ ہند والے لوگ ہوں گے اور امید ثونلیس لوٹ تریز اور بانانا تریز وید فروت پیل ایک آبا آبا آن آتھر اور شید سپرید آت اور آتر پیچنی them as a special creation and we have made them virgins pure, lovable by nature, equal in age for the people of the right hand, numerous from among the first ones and numerous from among the later ones. اچھی حال میں خوب تو دائیں ہاتھ میں عامل لینے والے بھی ہوں گے لیکن ان کے لئے ان کو بھی خوب اچھائیاں ملیں گے ان کو بھی خوب سکون کی زندگی ملے گی خوب بہترین حالات ملیں گے لیکن ان میں بہت سے پرانے زمانے میں سے ہوں گے اور بہت سے ہی آخری زمانے والوں میں سے ہوں گے تو یہ بالکل صاف ہو رہا ہے کہ موکش پانے والے آخری زمانے میں بالکل بہت ہی کم ہوں گے اور آپ دیکھئے کہ موکشی بات تو جو لوگ کر رہے ہیں ان میں بھی آپ دیکھئے کہ کیا کیا کہیں کوئی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو موکش پانے کی چنتہ میں لگی ہیں کیا ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو جان رہے ہیں کہ موکش پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور کس طریقے سے ہم اس مارک پر آگے بڑھ پائیں گے اور پھر اب آگے دیکھیں پیپل آب دے لیفٹ ہیں جو بائیں ہاتھ میں عمل لینے والے ہیں آہ آہ what a wretched state shall the people of the left hand be in. کتے برے حالات میں وہ ہوں گے. in scorching wind and scowling water and in the shadow of a black smoke neither cool nor graceful. verily they were that of the extravagance in ease and luxury and they used to persist in sin heinous and they used to say what when we die and become dust and bones shall be even then indeed be again raised up. کہ ان کی کتنی بھی حالت ہوگی جو بائیں ہاتھ میں عمل لینے والے ہوں گے جو اس وقت تک day of judgment کے دن جن کو دیکھا جائے گا کہ ان کے ککرم زیادہ ہیں اور ان کے اچھے ککرم کم ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں سڑگل کے مٹی بن جائیں گی تو ہم کیوں کر کیسے ہم جو ہے دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے تو یہ تین طریقے کے لوگوں کی سورے واقعہ بات کر رہا ہے اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تین لوگوں کا فرق کیا ہے اور خاص طور پر آگے بڑھ جانے والے اور دائیں ہاتھ میں ہمارے لینے والوں کے بیچ میں کیا فرق ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلم سکولرز جو ہیں وہ اس آگے بڑھ جانے والے کو نہیں پہچان پائے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کن لوگوں کی اور یہ کیا بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا یہ ایمان میں آگئے ہیں کسی نے کہا کہ یہ فیتھ میں آگئے ہیں کسی نے کہا یہ کلمہ پڑھنے میں آگئے ہیں لیکن لیکن یہ سب معنی فیل ہو جاتے ہیں یہ آقل کی روشنی میں سٹینڈ نہیں کرتے ہیں اور سورہ یاسین کا جو ہم نے واقعہ بتایا کہ جو انسان انسان جو ہے وہ مڑنے کے فوراں بعد اس سے پہلے کہ اس کی قوم پر عذاب آئے اس کو بحیث میں بھیج دیا گیا یہ ہے آگے بڑھ جانے والے لوگ جن کو سور کے سب سے اونچے مقام میں رکھا جائے گا اور ان کو دے آب جیج میں انتیانی قیامت کے دن تک انسان نہیں کرنا پڑے گا یہ خدا کی رحمانیت اور رحیمیت سے باہر کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس لیول تک اپنی آتما کو پہچایا اور اس مارک کو پہچان لیا کہ جس مارک پر موکش ملتا ہے تو پھر ان کو روکے رکھے گا جیسے ہی آتما ان کی شریر سے نکلتی ہے اس کو ہیون میں اس کو سور میں پہچھو کہ سب سے اونچے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے یہ وہ ہیں جو انہوں نے سیلویشن پائے یہ آگے بڑھ جانے والے ہیں جو نکل گئے نجات پا گئے اب نجات کہاں سے پائے نجات پائے اس دنیا کی قید سے نجات پائے دار الحرب سے وہ دنیا کہ جہاں کے اوپر ہماری روح ہماری آتما جہاں پر قید ہے جہاں پر وہ جنگ لڑ رہی ہے کبھی مشکل چڑھائی چڑھنے کے لیے کوشش کر رہی ہے لیکن نہیں چڑھ پا رہی ہے اس کو کھیچا جا رہا ہے پھر کوشش کرتی ہے یہ ہے بیٹل کراؤنڈ یہ ہے دنیا کا دار الحرب مسلمانوں نے دار الحرب کے کونسپٹ کو بھی غلط سبجھ انہوں نے سوچا یہ غیر مذہب کے ماننے والوں میں جاؤ اور وہاں لڑو اور کوشش کرو لڑنا تو تمہیں اپنے اندر ہے لڑنا تو تمہیں برائیوں سے ہے اور اس دنیا کی اس دنیا میں جو تمہارے اوپر ساری کوششیں ہو رہی ہیں جلمت کے کارندوں کے دوارہ کہ جو تم کو زمین پر کھیچ لے واپس کھیچے رہنا چاہتے ہیں اس سے نکل کر تم دار الحرب سے آزاد ہو جاؤ گے یہی وجہ ہے کہ نجات کے لیے پروفیٹ محمد نے کہا کہ جو اہل البیعت کی کشتی پر سوار ہو جائے گا اس نے نجات پائی اس نے سیلویشن پایا وہ نکل گیا یہاں سے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ کسی نے پروفیٹ محمد سے نہیں پوچھا کہ نجات کے مطلب کیا ہے وہ ہے جنہیں اہل البیعت کی بات کر رہے ہیں ان کا نام سنتے ہی شاید ان کے ذہن جو ہیں وہ اتنا زیادہ متاثر ہو گئے کہ انہوں نے یہ سوال بھی نہیں پوچھ پائے کہ نجات کے معنی کیا ہے ہم وہ اہل البیعت کے کشتی پر تو چڑھ جائے لیکن نجات کیا ہے چانے کہ اہل البیعت کا ہم سے کیا رشتہ ہے اور اہل البیعت کا خدا سے کیا رشتہ ہے زیادہ لوگ اس سمیں نکل گئے جو سیلویشن پا گئے ہیں آخر زمانے میں بہت کم لوگ ہوں گے جو سیلویشن پائیں یہی بات پروفیٹ محمد کا دوسرا ایک اور حدیث بھی ثابت کر رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایمان پر باقی رہ پانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا تو یہی بات سورہ واقعہ کر رہا ہے کہ آخری زمانے میں جب ایمان پر رہ چل پانا بہت مشکل ہو جائے گا ایک اور حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تم صبح ایمان کے ساتھ گھر سے نکلو گے تو شام کو واپس آو گے تو ایمان رخصت ہو چھپا ہو گا اتنا مشکل ہو جائے گا ایمان پر رہ پانا کہ تم بار بار اس مارک پر آؤ کہ تو لیکن تمہیں بہکانے والی طاقتیں یا تمہارے اندر کی کمیاں تمہیں واپس کھیچ لیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو آتمائیں اب زمین پر ہیں وہ اب اس حال میں نہیں ہیں کہ وہ آسانی سے سیلویشن پا جائے انہوں نے پہلے اس دنیا کے قید میں جب سے ہیں انہوں نے جو کرم کیے انہوں نے ان کرموں کے کارن ان کی آتمائیں ایسی دھیٹ ہو چکی ہیں وہ ایسے سینس انٹریسٹ میں گرفتار ہیں کوئی کسی سینشل انٹریسٹ میں کوئی کسی اور سینشل انٹریسٹ میں وہ ان میں جھکڑی ہوئی ہیں ان لوگوں کا من جو ہے وہ کوشش نہیں کر پاتا کہ ان کی آتمائیں اس چکرن سے آزاد ہوسکے اور یہی کارن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اگلی نسل گناہ کے دلدل میں اور زیادہ پھستی نظر آتی ہے سورہ واقعہ آگے کہتا ہے چھاسے ویں ورس سے آگے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سارا ڈسکشن جو ہے یہ ایک انسان کے بارے میں نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کے اس کی آتمہ کا جو اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں ہو رہا تھا why not then if you are not in bondage unto us you send it back کس کو واپس بھیجو اگر تم واپس میں نہیں ہو مارے کے تو پھر تم واپس کو نہیں بھیج دیتے آتما کو if he be truthful اگر تم سچے ہو then if he be of those drawn nigh unto God for him is rest and happiness and a garden delightful and if he be of the people of the right hand then peace unto you from the people of the right hand and if he be of those who have belight gone astray he shall have an entertainment of a boiling bottle and the boiling of the hell fire verily this is truth and certainty hello therefore the name of thy lord the crate اور ایک دم صاف کہا جا رہا ہے کہ تینوں راستوں کو پھر سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک آگے بڑھ جانے والا ایک دائیں ہاتھ میں عمال لینے والا اور جس نے بائیں ہاتھ میں عمال لینے لیے وہ اس کے لیے جو ہے ہر طریقے کی برے حال میں ہے جہاں پر اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جہاں پر اس کے گمراہی کی سزا دی جائے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہماری آتما پرفیکٹ پیورٹی کے راستے پر آگے بڑھتی ہے تو ایک لیول ہے کہ جہاں پر اس کو موقش ملتا ہے اور اگر کوئی سیلویشن نہیں پاپایا تو پھر اس کی آتما کو اور لور برٹس میں بھیج دیا جاتا ہے تو یہ صرف نیتہ ہی نہیں کہہ رہی ہے آئیے اب میرے ساتھ دیکھئے قرآن میں میں بہت سارے اگزامپلز پہلے دے چکا ہوں اور آئیے اور دیکھئے سورہ آتین دفق اس کو انگلیش میں کہتے ہیں دفق جس سورے کو بائی دفق اینڈا اولیف بائی دا ماؤنٹس این آئی ان سب کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین دھانچے میں پیدا کیا کہ ہم نے اس کو سب سے اچھے دھانچے میں پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو ریوارڈ کر کے یعنی واپس خراب سے خرابتر دھانچے میں پھیج دیا سوائے ان کے جو اچھے کام کرتے ہیں وہ جو ایمان لائے ہیں ان کے لئے خوب اچھا ریوارڈ ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن کے کرم خراب ہیں کیا ان کا بوڈی سپچر بدل جاتا ہے کیا خدا جو کہہ رہا ہے وہ ہم اگر اسی جسم کی بات کریں کہ ہم نے ان کو واپس بھیج دیا بہت ہی خراب لو لو اسٹرکچر میں تو پھر کیا وہ ان کا اسٹرکچر تو نہیں بدلتا کیونکہ آپ کوئی اچھا ہے اور کوئی برا ہے اس کے شریر میں آپ کوئی اندر نہیں دیکھتے ہیں کیسے سمجھیں گے اس آیت کو جس میں بیس اسٹرکچر یعنی فیزیکل شیپ کی بات ہو رہی ہے اور آگے کہا جا رہا ہے ایک دم صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کو پرشوتم بننے کے لیے اشرف المخلوقات بننے کے لیے اس دھاچے میں پیدا کیا گیا تھا اس کو پیدا کیا گیا تھا کہ وہ سیلویشن پائے موکش پائے وہ بس اس دنیا میں آیا تو تھا لیکن یہاں سے شیغ رازاد ہو جائے لیکن روحیں یہاں قید ہو گئیں وہ یہاں سے نکل نہیں پائیں اور اس کے ایکٹس اس کے کرموں کے قارن وہ لوئس آب دا لو بلس میں وہ خراب سے خرابتر شریر میں پہنچتا چلا گیا اب یہاں پر ایک بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ جب سورہ اتین میں قرآن لوئس آب دا لو پوزیشنز میں بھیجنے کی بات کر رہا ہے تو کچھ کمنٹیٹرز نے ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے مولانا حافظ سید فرمان علی نے اردو کمنٹری جو کی قرآن کی تو اس میں بریکٹ میں اولڈ ایج یعنی بڑھاپہ لکھ دیا ہے جہاں کے اوپر لوئس آب دا لو جو آیا ہے وہاں پر انہوں نے بریکٹ میں لکھا کہ یہ بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے اور تمام مسلمان یہ معنی بنائے بیٹھے ہیں کہ یہ جب لوئس کیونکہ انہوں نے وہ دوسرے معنی تو سمجھ دی کوشش ہی نہیں کری کہ یہاں پر اگلی جنم کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہاں پر اگلے جنم میں خراب حالت میں پیدا ہونے کی بھی بات ہو سکتی ہے تو پھر اب کیسے مطلب نکالتے ہیں تو سب کے سب یہ مطلب نکالے بیٹھے ہیں کہ یہاں پر بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے تو پھر اگلی آیت بھی پڑھنا ضروری ہے کہ سوائے ان کے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمال کیے تو کیا جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمال کیے ان کو بڑھاپا نہیں آئے گا اگر ان کو بڑھاپا نہیں آ رہا ہوتا تب ہم یقین کرتے کہ یہ اسی جنم کی بات ہو سکتی ہے لیکن اگلی آیت خود جو ہماری بنی بنائی فکر ہے اس کو توڑتی نظر آ رہی ہے اور صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ان کے علاوہ جتنے دوسرے ہیں وہ حراب سے خرابتر structure میں پہنچا دیے جائیں گے تو اگر مولانا کے interpretation کو ہم صحیح مانے تو اس کے حساب سے تو بڑھاپا آئے گئی نہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ان کو تو کمنٹیٹرز کے پاس کوئی choice نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوائے اس کے کہ وہ عقل کی روشنی میں ان ہمارے interpretations جو ہم مانی پہنا رہے ہیں ان کو سمجھیں اور ان کو مانیں lowest of the low جو بات ہو رہی ہے سورہ اتین میں تو یہ آتما کے اور خرابتر جسموں میں ڈال دی جانے کی بات ہو رہی ہے اب یہ نہ کہو کہ پروفیٹ محمد نے ریبات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا وہ اور قرآن تو بار بار بتا رہے ہیں تم نہیں سمجھ پائے تو کس کی غلطی پروفیٹ محمد نے بہت زیادہ زور یہ سب سمجھانے پر نہیں دیا کیونکہ ultimate aim تو ان کا ریبات نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم موقش حاصل کرو وہ چاہتے ہیں کہ تم نجات پاؤ پرنتو کلیوک کے جن لوگوں میں بات کر رہے تھے وہ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں عامال لینے والے زیادہ تھے کرشن کے ٹائم میں جو کرشن کے راستے پر آ گیا وہ موقش پایا کرشن کے اندر جو آتما ہے وہ کہہ رہی تھی بار بار ہم آتے ہیں دنیا میں اب تم نے اور جگہ ڈھوڑنے ہی چھوڑ دیا تم نے صرف اس کرشن کے شریر کو پہچان دیا صرف اس کو پکڑ لیا وہ آتما بعد میں اور شریر میں آئی تم نہیں پہچانے تم کرشن کا نام ہی لیتے رہے تو اگر تم نے آتما کی مقصد ہی کو نہیں پہچانا ہے تم کو تو manifest self کو پہچاننا ہے شریر کو نہیں جس کو آتما نے آفس کے روپ میں پریہوک کیا اور چھوڑ دیا دوبارہ سے دیکھو گیتہ کیا کہہ رہی ہے نوے چپٹر کا دسمہ گیارمہ برز یہ موویبل اور ایموویبل انٹائیٹیز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں میرے نیچر پیدا کرتا ہے جس کا میں بہت ہوں جس کا میں پریسیڈنٹ ہوں تو جو بے خوف ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ اگنورنٹ ہے وہ اگیانی ہے وہ جاہل ہے وہ میری اصل ہے اس حقیقت کو نہیں پہچانتے جو اس سب سے اوپر ہے تو جب گیتہ خود یہ کہہ رہی ہے تو ہم کیوں بار بار تو لیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ کرشن جو ہے وہی ساری کائنات کے لارڈ ہے اب آئیے ایک اور پوائنٹ دیکھتے ہیں اسلام میں جو سیلویشن پاتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں شہید عام طور پر اس کے لیے کہتے ہیں جو جان دیکھ دیئے ہی جس نے جو مر گیا لڑتا ہوا لیکن اسلام میں شہید کے معنی یہ نہیں ہے شہید کے معنی درائب کیے گئے ہیں شہادت سے یعنی گواہی دینا اور جو گواہی دے رہا ہے یعنی وہ پہچان رہا ہے صحیح مارک کو اس کی گواہی دے رہا ہے تو بہت سے لوگ مر جاتے ہیں لیکن وہ شہید نہیں ہوتے اور کرشن سے لڑنے جو آئے یا جو محمد سے لڑنے آئے اور مارے گئے کیا ان کو شہید کہا جا سکتا ہے ان کو شہید نہیں کہا جا سکتا اور گیتہ اور اپنشت تو بالکل صاف کہہ رہے ہیں کہ سیلویشن پوسیبل ہی نہیں ہے جب تک کہ مینیفیس سیلف کو کیے بارے میں جو اصل گیان ہے اس کو ہم پراپ نہ کریں گیتہ تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو ہماری اچھے کرم ہیں وہ بھی کام کے نہیں ہیں اگر ہم اس مارک کو نہیں پہچانتے اور جو اچھے کرم کیے ہیں بہت زیادہ وہ بھی واپس آ جائے گا اس دنیا میں اور اس کو دوبارہ برد دی جائے گی اس کو دوبارہ سے پیدائش اس کی ہوگی دیفتاؤں کے خاندان میں یا راج گھرانے میں ایسی جگہ اس کو پیدا کیا جائے گا کہ جہاں سے اس کو مکش بابانہ آسان ہو جائے گا اور جو اس نولیج کو جو مینیفیس سیلف تک پہنچنے کے مارک کو پہچان رہے ہیں اس نولیج کو جان رہے ہیں وہی جو ہیں ریپیٹڈ سائیکل آف لائف ان برد سے آزاد ہو پاتے ہیں تو یہ ہم کو سب سمجھنا ضروری ہے جو ہم نہیں سمجھ پائے اور اسی وجہ سے آخر کہا جا رہے ہیں کہ آخری زمانے میں موکش پانے والے بھی کم لوگ بچائیں گے یہ قرآن کیا رہے ہیں اب مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کہاں پر غلطی ہوئے سارے کے سارے مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ریپیٹ کی بات ان کی کتاب میں بھی ہو رہی ہے سیلویشن کی بات ان کی کتاب میں بھی اتنے ہی زور شور سے ہو رہی ہے جتنی کی دوسری کتابوں میں ہو رہی ہے اب ہم کو سمجھنا ہوگا کہ جو جہاد جہاد کی بات ہم کرتے ہیں وہ بیکار ہے جب تک کہ ہم کو سب سے پہلے ان ڈیوائن ریپرسنٹیٹیوز کو پہچاننا ہے جنہوں نے ہمارے بیچ آ کر حق کے مارک کو بتایا اور پھر ہم کو جب ہم ان نجات دہنداؤں کو پہچان لیں ان لوگوں کو پہچان لیں کہ جو موکش دینے والے ہیں جو ڈیوائن بیئنگس ہیں جو دیو آتمائے ہیں اور تب ہم اس مارک پر چلیں گے تب جب ہمیں موت آئے گی تب ہم شہید ہوگی رہدان آکہ اپنیشت تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ ہم سب جو ہیں we are food for the manifest self ہم سب رسک ہیں ہم سب کھانا ہیں کس کے لئے manifest self کے لئے دیکھئے ثرد چپٹر کا سیونٹینتھ ورس then it chanted food for itself for whatever food is eaten is eaten by him alone and it is established this is evident from the translation then it chanted food for itself ایک دم صاف ہے کہ اس نے اپنے لئے food مانگا food chant کیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جو بھی food کھایا جاتا ہے whatever food is eaten is eaten by him alone وہی اسی manifest self جو ہے وہی کھاتا ہے یعنی جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی اصل میں وہی کھاتا ہے food جو ہے وہ روح کے لئے سب سے ضروری چیز جو ہے روح کی تبانائی کے لئے روح کو انرجی دینے کے لئے ضروری ہے کہ اس شریر کو food ملے جس شریر میں وہ روح ہے جس شریر میں وہ آتمہ ہے اسی لئے ضروری ہو جاتا ہے آتمہ کے لئے کہ اس کو شریر ملے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ جب آتمہ موکش پا کر سورگ میں جائے گی تو وہاں پر بھی اس کو خوب بہترین شریر ملیں گے اور اسی لئے ہر جگہ food کی بات ہو رہی ہے چاہے آگے بڑھ جانے والے یعنی نجات پا پانے والے یعنی موکش پا پانے والے لوگ ہیں ان کو بھی وہاں پر بہترین کھانے دیے جانے کی بات ہو رہی ہے لئے بھی اچھے کھانے دینے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سورگ میں اچھے سے اچھا کھانا اور جو وہ چاہیں گے وہ ان کو کھانے کو ملے گا اور جو نرک میں جانے والے لوگ ہیں جو دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں وہاں بھی food کی بات ہو رہی ہے وہاں بھی کھولتے ہوئے پانی کی اور پیپ کو پلانے کی بات ہو رہی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہر ہر جگہ اور جو لوگ شہید ہو گئے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اگر خدا کوئی ایک ثبوت دینا چاہ رہا ہے کہ وہ مرے نہیں ہے وہ زندہ ہے تو وہاں بھی food کی ہی بات ہو رہی ہے اور وہ صاف کا جا رہا ہے کہ اگر تم مرے ہو تو جب سمجھو گے کیونکہ تم جانتے ہو کہ جب مر گیا تو اس کو food نہیں ملے گا جان لو کہ ان کو food ان کو risk ان کو کھانا ہمارے ہاں سے ملتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی باتیں ہیں جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پشلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کیونکہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم وہ خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ خدا مومنوں کا عجل ظاہر نہیں کرتا ریکن not those who are slain in the way of God to be dead نہیں alive they are with their Lord being sustained اپنے خدا سے اپنے رب سے ان کو sustenance مل لہ ہے ان کو فود مل لہ ہے ان کو مردہ نہ سمجھو یہ سورہ آل عمران ہے ایک سونہتر میں برسے آگی ریکنہ 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 خوش ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ان سے آ کر نہیں ملے ہیں جو ابھی تک موکش نہیں پائے ہیں یعنی جو ابھی دنیا میں زندہ ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کیونکہ ان پتہ ہے یہ بھی اسی مارک پر آ رہا ہے that no fear shall come on them nor shall they creep اور ثبوت ہے یہ آئیت پھر اس بات کا کہ ادھر وہ مرے ادھر ان کو پہنچا دیا گیا کہیں اور جہاں ان کو ریوارڈز دیا جا رہے ہیں ان کو روکا نہیں گیا ابھی ریوارڈز سے کیونکہ جب اس وقت کے لوگوں میں سے جو رسول کے صحابی تھے ان میں سے جب شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں یہ آئیت ہے اور گواہی دے رہی ہے کہ ان کو مردانہ سمجھو بلکہ وہ پہنچ گئے ہمارے پاس جہاں سے ان کو رسول ہے بسم اللہ تو اب مسلمان پھر سے اپنی فکر کا جائزہ لیں جو یہ سوچے بیٹھے ہیں جو یہ نتیجہ نکالے بیٹھے ہیں کہ سب کے سب لوگوں کو روز جزا اٹھنا پڑے گا اور اس دن ان کا حساب کتاب ہوگا وہ اس بات کو سمجھے پہنچ تو گئے ہیں یہ تو قرآن بار بار ثابت کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگ پہنچ گئے ہیں ہم نے سورہ یاسین بھی دکھایا آپ کو اور یہ سورہ آل عمران بھی اس بات کی قوائد ہے اور یہ تو سورہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو فوڈ ملے گا اللہ کی طرف سے اور اگر ہم برادر آکے اپنیشت کو پھر سے دیکھیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ کیوں کہ سیلویشن کا مطلب یہ ہے نجات کا مطلب یہ ہے کہ آتما کا پرماتما سے ملان آتما کا اس لیول تک پہنچ جانا کہ وہ مینیفیس سیلف کو پہچان لے اور اس سے قریب ہو جائے تو جو بھی فوڈ جو مینیفیس سیلف کے آگے پریزنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے جو اس سے ایک ہو گیا ہے جو اس لیول پر جنہوں نے اپنے کو اوچا اٹھایا کہ وہ وجہ اللہ یعنی مینیفیس سیلف یعنی بشنویا کے ساتھ جڑ گئے دیکھئے برادر آکے اپنیشت ون تھری ایٹین کیا کہہ رہا ہے یہاں بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کل ڈیوینٹیز ہیں جو موکش کے لئے ذمہ دار ہیں these ڈیوینٹیز سیڈ قرآن کہہ رہا تھا کہ کھانا ان کو ملے گا اللہ کے حضور میں اور یہاں پر کہہ جا رہا ہے these ڈیوینٹیز سیڈ ویرلی جس this much is whatever food there is and that you have obtained for yourself by chanting now let us have a share in this food یعنی وہ ڈیوینٹیز بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں he said then sit around facing me so be it they sat around him on all sides جو موکش پرابت کر کے پہنچا اس کے چاروں طرف وہ دیفتہ بیٹھے ہیں وہ سب بیٹھ کر ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں therefore whatever food one eats by this breath اس پران سے شریر میں رہتے ہوئے جو بھی کھانا انسان کھاتا ہے they are satisfied by it وہ وہاں پہنچتا ہے تو اب آپ سمجھئے اگر ہماری آدماء کرمزادہ کررہی ہے اور پھر ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ اُن لوگوں کو طاقت بخش رہا ہے جو نورانی طاقت ہیں اور اگر ہماری آدماء برے کرمزادہ کررہی ہے اور پھر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو یہ اُن آدماءوں کو اُن کو زیادہ طاقت بخش رہا ہے جو تمسک طاقت ہیں آپ ہمسنا پارے گا کہ کیوں jeweка تمسک طاقتیں طاقت پر ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے ان کو طاقت بخش رکھی ہے ہم نے ایسے کرم کر رکھے ہیں کہ جو ان کو ہماری آتما کو ان سے جھوڑ رہے ہیں آگے کہا جا رہا ہے تو یہاں پر برکوش ساہاں ہم دیکھ چکے ہیں گیتہ میں کئی کئی لیکچرز میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ گیتہ بات کر رہی ہے ان لوگوں کو چور بتا رہی ہے کہ جو دیوتاوں کے آگے کھانا اور پت نہیں کرتے کیونکہ دیا ہوا ہم کا ہے انہی کو طاقت بخشنا ہے وہ نورانی شکتیاں ہیں جن کو ہم کو پافل بنانا ہے اور اگر ہم اچھے کرم کر رہے ہیں اور ان کے آگے ہم کھانا بھیٹ کر رہے ہیں تو وہ کھانا ان تک بھی پہنچے گا اور ان دیوتاوں کے قریب بیٹھ کر جو مخش راپت کرنے والی آتما ہیں ان کو بھی پہنچے گا اسلام میں بھی ایک концерт ہے حالکہ اب کم ہو گیا ہے اس قریبات نظر کا نظر پیش کرنے کا وہ یہ پہلے دن سے ہے حابیل اور حابیل نے بھی نظر پیش کی تھی اللہ کے حضور میں جس میں حابیل کی نظر قبول ہوئی اور قابیل کی نظر نہیں قبول ہوئی تو قابیل کو اس بات کے اوپر حسد ہوا اور اس نے حابیل کا قتل کر دیا تو نظر کا رواج تو اس وقت سے ہے اور یہ نظر یہ بھیٹ ہے ان دیوتاؤں کے بھیٹ ہے منیفیس سیل کو اس کو پہچانتے ہوئے اس کے رول کو پہچانتے ہوئے اور اگر ہم اپنے کھانے میں سے کچھ نظر کرتے ہیں تو وہ ان دیختاؤں وہ اہل البیت ان نورانی طاقتوں تک پہنچتا ہے اور ان شہید لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جنہوں نے موقش پایا جنہوں نے سیلویشن پایا اور دیوینٹیز کی بات ہو رہی ہے ایک دم پلیورل میں بات ہو رہی ہے تو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں خدا کی بات نہیں ہو رہی ہے اور یہ صاف ہو رہا ہے کہ کئی دیوینٹیز ہیں ملٹپل میں بات ہو رہی ہیں جو اس آدمی کے چاروں طرف بیٹھتے ہیں جس کو موت سے باہر نکال دیا گیا جس کو اس دنیا کی قید سے نکال دیا گیا اور جو بھی کھانا ان کو دیا جائے گا جو بھی کھائیں گے وہ سب کو سب کے لیے ہے ان سب کے لیے اور وہ اس سے سیٹسپائی ہو جائیں گے یہ دیفتہ منفیس سیلو سے نکلے ہیں اور انہی کے آگے آتما کو لے جائے جائے گا جس نے موقش پایا ان کو قرآن نے ان کو judge of the judges کا اور منڈا کو پنشت 1,2,5 کہہ رہا ہے whoever performs work makes offerings when these are shining at the proper time these in the form of rays of the sun lead him to that where the one lord of the دیفتہ ازر بائید یہ سویم لارڈ نہیں ہے یہ سویم خدا نہیں ہے یہ دیفتہ بلکہ ان کا ایک lord ہے اور منڈا کو پنشت اکتم صاف کہہ رہا ہے کہ جو بھی کرم کرے گا جو offering دے گا اس سمیں جب یہ shine کر رہے ہوں یعنی وہ سمیں آئے گا at the proper time جب یہ آتما ہے یہ نورانی آتما ہے زمین پر انسانی شریر میں آئیں گی تو پھر اس سمیں یہ اس انسان کو لے جائیں گی اس طریقے سے جس طریقے سے سورج کی کرنے آتی ہیں اس طریقے سے یہ لے جائیں گی اس کو وہاں پر کہ جہاں پر ان دیفتہوں کا ایک lord جہاں پر ہے جہاں پر manifest self ہے جہاں پر جہاں پر وشنو ہے جہاں پر وجلہ ہے دیفتہ جج ہیں یہ ہم نے دیکھا اور اللہ کے لئے کہا جا رہا ہے وہ judge of the judges ہے وہ ان ججوں کا judge ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ چھندوگیہ اپنیشت سورج میں بھی یہاں پر بھی آپ دیکھیں موکش دینے والے قرآن کے حساب سے بھی یہی دیفتہ یہی اہل البیعت اور چھندوگیہ اپنیشت بھی کہہ رہا ہے کہ پانچ گیٹ کیپرز ہیں ہیون کے یہ ان اہل البیعت میں سے بھی پانچ جو پنجتن ہیں ان کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پانچ گیٹ کیپرز ہیں ہیون کے جس نے ان کو پہچان لیا وہی وہی ہیون میں چکا پائے گا اور یہ بھی صاف کہا جا رہا ہے کہ ایک سمیں آئے گا کہ آئیں گے چمکنے کے لئے یہ دیفتہ یعنی یہ زمین پر انسانی جسموں میں آئیں گے and at a proper time اور وہ سمیں بھی آئے گا اور اس وقت جو انہیں پہچان گیا اور اس نے کام کیے ان کو پہچان لینے کے بعد ان کی راہ پر آ جانے کے بعد اس نے اچھے کام کیے اور آفرنگز دی سیکریفائزز دیئے ان کے لئے تب یہ اس انسان کو وہاں لے جائیں گے کہ جہاں پر ان کا بھی ایک رب جو ہے وہ رہتا ہے اب سمبھاو می یوگے یوگے والمیرہ لیکچر اگر آپ کو ذہن میں ہے تو سمجھئے یہ بار بار آتے ہیں ان دیفتہوں کا کام ہے ہم کو گائٹ کرنا یہ انسانی جسموں میں آتے رہے ہیں اور ابھی بھی ان میں سے ایک کو آنا ہے کل کی افتار کو آنا ہے اور جہاں پر ان سب کا ایک لائڈ ہے وہ جگہ جو ہے ہماری فائنل منسل ہے منڈا کو پنشت کا آٹھمہ ورز ایک دم صاحب پھر سے وہی بات کر رہا ہے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں ان کی بات کر رہا ہے جو اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں لیکن ہے یا گیا نہیں کیونکہ وہ اس نالج کو نہیں جانتے جو دیفتہوں سے سنبندت نالج ہے اور یہ نہیں جانتے کہ یہ کون ہم کو سیلویشن دینے والا موکش دینے والا ہے کون ہم کو برہمہ کی ہیون تک لے جانے والا ہے ایک دم صاف طور پر منڈا کو پنشت میں دیفتہوں کے رول کو سیلویشن سے جوڑا جا رہا ہے اور دوسری طرف قرآن بھی یہ بات کر رہا ہے تھرڈ چپٹر کا تھرڈ پوتھ ورز کہ یہ بار بار آئیں گے اور ایک کے بعد آئیں گے اور ایسے آئیں گے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے ہوگا اور رسول کی حدیث بھی ہے جو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ جو اسی کی وضاحت کر رہی ہے کہ کیسے ایک دوسرے سے ہے کبھی فاطمہ کو نماغ بتاتے ہیں کبھی فاطمہ کو اپنا بیٹی بتاتے ہیں یہ ہم جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اسی طریقے کے ورسل جو پنشت میں دیئے گئے ہیں اس کو نہیں سمجھے ہیں اب سیلویشن کی بات آپ کے سامنے بلکل صاف ہوتی چلی جارہی ہے پناہ جن کی بات صاف ہوتی چلی جارہی ہے دو سورے اور ہیں جو اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں سورے البلد جس کو انگلیش میں the city کہتے ہیں and اللیل جس کو the night کہتے ہیں البلد کہتا ہے what made we not for him is two eyes کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں and a tongue and two lips اور اس کی زبان اور دو ہوت نہیں بنائیں and we showed him the two highways اور ہم نے اس کو دو سیدھے اونچے مارک دکھائے ایک اچھائی کا ایک برائی کا but he strobe not unto crossing over the essence steep اور وہ مشکل چڑھائی چڑھنے کی کوشش نہیں کری اس نے اب ہی ہم کو سمجھنا ہوگا یہ ایک مشکل چڑھائی کے یہ آتمی کتھاں ہے what would make thee now what is the essence steep تم کیا جانو مشکل چڑھائی کے it is the freeing a slave or a captive of feeding in the day of hunger to an orphan being near of kin or to the poor one lying in the dust besides this to be those who believe and enjoy steadfastness within each other and enjoy mercy on each other these are the people of the right hand and those who believe in our science they are the people of the left hand on them shall be the fire closed over کہ وہ مشکل چڑھائی چڑھنا ہے وہ اس پر چڑھتے رہ جا اس پر چڑھتے ہوئے آگے پڑھتے رہنے والے وہ موقش پائیں گے اور پھر آگے سورہ جو ہے وہ ان کو بھی ڈسکرائب کر رہا ہے کہ جلدائیں ہاتھ میں عمال لینے والے ہوں گے اور جبائیں ہاتھ میں عمال لینے والے ہوں گے اب آپ دیکھیں کہ تینوں سٹیجز کو جو انسانی روح کے جو تینوں سٹیجز ہم کو پھر سے بیان کیا جا رہا ہے اور crossing over this essence deep یہ سورہ واقعہ کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آگے بچ جانے والے ہیں یہ essence ہے purity کا spirit کی آتمی کو تھاند کا وہ mark کہ جس کے آگے salvation ہے اور جو وہ نہیں مارک پر پہنچ پائے ان کے لیے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ ہے ان کے لیے دائیں ہاتھ والے ہیں اور بائیں ہاتھ والے ہیں اور یہ آتمائیں جب تک زمین پر رہیں گی جب تک زمین پر انسانیت کو ختم نہیں کر دیا جائے گا اور قیامت کا دن نہیں برپا ہوگا جس میں ان دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں عمال لینے والی آتماؤں کو سزایا جزا ملے گی اور یہ قرآن کی آیت بھی اُلکل صاف کہتی نظر آ رہی ہے جس سے صاف ہو رہا ہے کہ وہ ایسنس ٹیپ یا مشکل چڑھائی چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہمارے سینس انٹریسٹ اور میٹریل ایفلکشنز ہم کو بار بار نیچے کھیشنے کی کوشش کر دیں وشوہ میں تب ایک سندر ڈانسر کے قارن وہاں سے پھسل آئے یہ تو سمبولک نام بن گئے جن کو بتایا گیا تاکہ ہم سبک لے لیکن ہم تو وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں جہاں تک وشوہ میں تر پہنچے اور پھر نیچے پھسل آئے ہم تو کیول اس مشکل چڑھائی پر کبھی تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے پھسلتے رہتے ہیں آگے دیکھیں سورہ لیل کیا پھر سے وہی بات نہیں ہو رہی کہ کرم اگر اچھے نہیں ہوں گے تو ہم برے جنموں میں نیچے پھسل جائیں گے بائی ہم ہو کرییٹڈ اس کی خسم کھائی جا رہی ہے کہ جس نے میل اور فیمیل کو پیدا کیا تم جو کوشش کرتے ہو اس کے دو مختلف ویبھن کے نتائج ہو سکتے ہیں جو آپس میں اگدم وپریت ہیں جو جو صدقے دیتا ہے جو چیریٹی دیتا ہے اور اپنے کو برائی سے بچائے رکھتا ہے اور جو بیس جو ہے اس میں ایمان لگتا ہے تو ہم اس کے لیے بہتری کا راستہ اتھان کا راستہ اس کے لیے ایک اچھا راستہ جس پر وہ خوش ہو جائے وہ اس کے لیے سامنے کر دیں گے اگر اس نے برے کرم کیے تو ہم اس کے لیے برائی کا راستہ سامنے کر دیں گے سامنے کر دیں گے اس کی دولت جب وہ مر جائے گا جب وہ ختم ہو جائے گا تو کسی کام کی نہیں رہے گی ویرلی ہمارے اوپر گائیڈنس ڈپینڈ کرتی ہے ویرلی آرس آخرت اور شروعات سب ہماری ہے تو میں تم کو آگ سے ڈراتا ہوں جو سب سے بدقسمت لوگ ہوں گے ان کو اس میں ڈالا جائے گا جو سب سے برے لوگ ہوں گے ایک دم صاف کا جا رہا ہے نرک میں وہی جائیں گے جو سب سے برے کرم کر رہے ہوں گے اور سب سے برا کرم بھی ڈسکرائب کیا جا رہا ہے وہی ہیں جو جھٹلانے والے ہیں جو ست کو جان رہے ہیں اور اس کو جھٹلا رہے ہیں ان کو میں پہلے لیکچر میں ہی بتا چکا ہوں کہ وہی کافر ہیں کافر سارے ہندو نہیں ہیں کافر ایک definition ہے ایک noun ہے اور ہم کو پہچاننا ہوگا کہ کافر کون ہے ابھی دم صاف قرآن میں دار الحرب وہ اس دنیا میں آرطمہ کے سٹیک کو اس کو بیٹل گراؤنڈ کہا جا رہا ہے کیونکہ اس آرطمہ کو لڑائی لڑنی ہے اور مسلمانوں نے اس کا مطلب نکال لیا کہ دار الحرب کا مطلب ہے کہ ہم کو غیر مسلمانوں سے لڑائی لڑنی ہے غیر مسلمانوں سے لڑائی کی نوبت کہا ہے یہ اپنے کو بہتر بنانا ہے اپنے کو آرطمی کتھان کے مارک پر لے جانا ہے اور قرآن جو ہے ایک دم کہہ رہا ہے کہ ہم کو اس دار الحرب سے باہر نکلنا ہے اسلامی رول قائم کرنے کے لیے لڑائی لڑنا دار الحرب نہیں ہے یہ آتمک لڑائی ہے آتما کی لڑائی ہے کہ آتما اس دنیا میں کتنے دن قائد رہے گی کہ یہاں سے نکل جائے گی حالانکہ وہ چڑھائی مشکل ہے جیسا قرآن کہہ رہا ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک کی بس میں ہے کہ ہم اس دار الحرب سے اس دنیا سے جس پر دو طاقتیں ہم پر کام کر رہی ہیں دو طاقتیں لڑ رہی ہیں ہمارے اوپر ہم جو ہیں بیٹل گراؤنڈ ہے ہم جو ہیں وہ لڑائی کا چھیتر بنے ہوئے ہیں مہا سے نکل جانا یعنی نجات یعنی سیلویشن اب آئیے ایک اور پوائنٹ دیکھتے ہیں یہ مسلمانوں کی تمام مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ ہم سب کو روز جزہ روز قیامت ڈی آب جزمنٹ کے دن سامنے اکھٹا کیا جائے گا اور ہماری آتمائی جو ہیں وہ ایک جگہ پر رہیں گی جو برزق ہے جس کو برزق کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو already ان کو نرک میں ڈال دیا ہے اگر ایسا ہے تو پھر کیوں میراج کی رات میں جب پروفیٹ محمد آسمان پر گئے اور ان کو سورگ اور نرک کے راؤنڈ پر لے جائے گیا تو انہوں نے بادشاہ حاتم کو بھی دیکھا کہ جو نرک میں چل رہا تھا یہی بات کہ حاتم جو ہے وہ نرک میں تھا جب پروفیٹ محمد پیس بی اپ آن ہیم نے نرک کا دورہ کیا تو یہ سوال سوالیا نشان کھڑا کرتا ہے ہم برزق کے قوصل پر اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ حاتم والی روایت صحیح نہیں ہے تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس نے آج ہی کے دن سزا دی بہت سارے لوگوں کو اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے نرک میں ڈال رکھا ہے بہت سارے لوگوں کو اور سورگ میں ڈال رکھا ہے بہت سے لوگوں کو آج کے دن اور پھر جب یہ بھی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے اور مسلمان پھر یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ پچھلے کسی خلقتوں کے لوگ ہیں جن کو سورگ اور نرک میں ڈال رکھا ہے تو پھر ہم نے سورہ یاسین کا آدمی نہیں دکھایا آپ کو کہ جس کو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو مڑنے کے فوراں بعد ہم نے اس کو سورگ میں ہیبن میں پھیج دیا اور سورہ الاراف بھی کنفرم کر رہا ہے کہ ایسے لوگ تھے کہ جو پہلے ہی نرک میں پہنچا دیئے گئے تو یہ صاف ہے کہ ہر کوئی دیوب ججمنٹ کے دن نہیں جاگے گا اٹھائے جائے گا جو آگے بڑھ جانے والے ہیں ان کو تو پہلے ہی سورگ میں بھیج دیا گیا جو موت کے لیول پر پہنچ گئے ان کو پہلے ہی نرک میں بھیج دیا گیا موت کا لیول جس کو سورہ بخرہ جس میں جن کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ انگے اندے گونگے بہرے لوگ ہیں اب ان کو ہدایت نہیں پہت سکتی یہ مرے ہوئے ہیں زندہ جسم رکھتے ہیں لیکن مرے ہوئے ہیں تو ان کو موت جب آئے گی تو اس ہی سمیں نرک میں بھیج دیا جائے گا اب ایک اور سوال پوچھتے ہیں ہم سکولرز سے ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے منتحی اور آمال جس میں یومِ علس کی بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک خاص دن جب سب آتماؤں کو پیدا کیا گیا اور سب کو ایک ساتھ پیدا کیا گیا تو ان سے ایک وعدہ لیا گیا وعدہ یہ لیا گیا کہ وہ اللہ کی اللہ کی اکجہتی اور اللہ کی اطاعت و بندگی کی مارک سے نہیں ہٹیں گے تو اگر یہ روایت ہے تو پھر اس کا مطلب کہ ہماری روحیں اس سمیں نہیں پیدا ہوتی کہ جس وقت مل سپام جو ہے فیمیل ایک سے ملتا ہے یعنی روحیں تو ہماری پہلے سب کریئٹ کی ہوئی ہیں جن سے وعدہ لیا گیا تھا یعنی آدم سے کی خلقت سے پہلے ہی ساری آتمائیں بنا دی گئی تھی اور ان کو خاص موقع پر جب کسی بچے کو پیدا ہونا ہے اور سپرم اور ایگ آپس میں ملتا ہے تو اس کے بعد کسی خاص دیج پر آتمائے کو اس شریر میں پھیج دیا جاتا ہے ماں کے ماں کے شریر میں پھیج دیا جاتا ہے جہاں سے بچے کو پیدا ہونا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسی کو سمجھانے پر زور دیتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے پہلے جنم کو نہیں پیدا پہچانا تو پہلے تو کس بات میں سندے کر رہا ہوں پہلے تو فرس جنم کو پہچانا یہ بچہ جو پیدا ہوا آتمائے تو سب سے پہلے آدم سے پہلے خلق کر دی گئے تو سوال یہ اڑتا ہے کہ جب سے لے کر اب تک یعنی ایک بچہ سن دو ہزار میں پیدا ہوتا ہے تو آدم کی خلقت سے سن دو ہزار تک پنرہ سولہ ہزار سال کم سے کم گزر گئے تو اتنے دنوں تک وہ آتمہ کیا کر رہی تھی کیا وہ آتمہ ریڈنڈنٹ پڑی تھی ہم کو پہل سمجھنا ہوگا کہ آتمہ ہماری جو ہے اس دنیا میں آئی تو اب اس کو نکلنے کا مارک تلاش کرنا ہے اور اس مارک پر چلتے ہوئے ہی وہ باہر نکل سکتی ہے ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ وہ پرامیس لیا گیا جو ہماری آتمہ سے لیا گیا تھا جو یہ کتاب بتا رہی ہے تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی پرامیس نہیں لیا گیا تھا کوئی وعدہ نہیں لیا گیا تھا اگر ہم سوچیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یاد داشت کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے جس میں ایسے سیلس بنے ہوتے ہیں کہ جس میں ہماری یاد داشت جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ سٹور ہوتی ہیں اور وہ یاد داشت کا تعلق ہماری آتمہ سے نہیں ہے کہ آتمہ جب نکل جائے شریر کو چھوڑ کر اور دوسرے دوسرے شریر میں جائے تو وہ پرانی یادوں کو لے کر چلی جائے ایسا نہیں ہے یعنی جس طریقے سے کمپیوٹر میں آپ دیکھیں کہ ریم اور روم دو طریقے کی میموری ہوتی ہے اور آپ کمپیوٹر میں آتمہ روپی لائٹ کو کرنٹ کو ہٹا دیجئے وہ نکال لیجئے تو پھر جو شریر ہے وہ لائٹ کے بینا نہیں چلے گا اور وہ شریر چلنے کے لیے جب وہ چلے گا تب اس میں جو ہے میموری ہے اور اگر وہ نہیں چل رہا تو پھر اس میں میموری پڑی ہے تو وہ ختم ہو گئی یعنی کمپیوٹر میں اگر لائٹ نہیں ہے تو اس کی میموری کسی کام کے نہیں تو یہی جو شریر ہے جو کمپیوٹر روپی مانف شریر ہے اس میں روح نکل گئی تو پھر اس میں جو بھی میموری ہے وہ اسی شریر میں رہ جائے گی کئی اوپنشن نے تو یہاں تک کہا ہے جو ہمارا شریر کرم کرتا ہے اس کا سپرٹ کے اوپر یعنی روح کے اوپر یعنی آتما کے اوپر جو اثر پڑتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ایک برطن میں پانی ہو اور برطن کے باہر آگ ہو تو ہمارا شریر ویسے ہی ہے جیسے برطن میں پانی جس طریقے سے باہر کی آگ پانی کو نہیں چھو رہی ہوتی لیکن وہ برطن کو گرم کرتی ہے جس سے پانی گرم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے باہر کے ایکشن سے آتما ڈریک نہیں جڑی ہوتی لیکن وہ ہمارے شریر پر اثر کرتی ہے اور ہمارے شریر پر جو اثر ہوتا ہے اس سے ہماری آتما پر بھی اثر پڑتا ہے اور ہماری آتما جو شیپ اختیار کرتی ہے وہ ہمارے کرم کی بنیاد پر اور جب وہ آتما شریر سے نکلتی ہے تو اپنی شیپ کی بنیاد کی اوپر اس کو نیاز شریر دے دیا جاتا ہے اور یہی بجائے کہ جو ہم پہلے کے لیکچر میں بتا چکے کہ ہماری آتمک شیپ بھی ہوتی ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ہم نے نام لیا یا تھے اسی زمانے میں جو ہماری اس شکل کو پہچان لیتے ہیں جو ہماری اصل روحانی شکل ہے جو مسلم سکولرز ریبت کو کیٹسائز کرتے ہیں وہ ایک بڑی لوجک یہ دیتے ہیں کہ اگر پہلی جنم تھا تو پھر ضروری ہونا چاہیے کہ ہم کو یاد رہے اس جنم کی انسیڈنس اور ہم کو یہ یاد رہے کہ ہم کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے اگر سزا کے طور پر ہماری آتما جو ہے جو انسانی شریر میں تھی وہ کسی لوبر شریر میں پیدا ہوئی تو جب پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک لوجک دی جاتی ہے کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ سزا کس بات کی دی جا رہی ہے تو پھر وہ کیسی سزا ہوئی لیکن ہم کو قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا کہ قرآن سوئم کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا یعنی کسی کے خلاف ذرا سا بھی نانصافی نہیں ہوئی تو یہ اگر ہم کو سسٹم پہچاننا ہے اگر ہم پہچان لیں کہ وہ موخش کا راستہ کیا ہے تو ہم سمجھ لیں گے پھر ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو پرانے شریر میں جو کرم کی ہے اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم برے حال میں ہیں اور اگر ہم آج بھی انسانی شریر میں یا کسی بھی شریر میں سانس لے رہے ہیں اور زندہ ہیں تو ہم کو یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ ہمارے کرم آج تک ایسے نہیں بن پائے کہ ہم نجات پاپا ہیں قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ آخری زمانے کے لوگ وہ آگے بڑھ جانے والے ان میں سے بہت کم ہوں گے اور پروفیٹ محمد بھی کہہ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا اسلامی تیچنگز پہ چل پانا آخری دور تو کیا خدا کی عدالت کا تقاضی نہیں تھا کہ وہ ہمیں بھی بیسی حالات میں پیدا کرتا جیسا اس نے رسول کے بڑے جلیل القدر صحابی کو جن حالات میں پیدا کیا پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو اُس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جس میں ایمان پہ باقی رہ پانا رسول کی حدیث کے مطابق ہی بہت مشکل کام ہے تو اگر ہم نجات نہیں پاپا ہے تو کیا برا ہوا ہم کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم یہی فکر بنائے رکھیں تو ہمارے خود ایسے سوال کھڑے ہو جائیں گے کہ جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں اگر ہم آخری زمانے میں اسلامی ٹیچنگ پر چل پانا یا حق کی ٹیچنگ پر یا اچھائی کی مارک پر صدا برقرار رہ پانا مشکل ہے تو اس لیے کہ ساری کی ساری آتمایں جو بچی ہوئی ہیں وہ سب دھیٹ آتمایں ہیں جو پہلے موکش پاپا نم کے حالت میں نہیں آ پائیں آج تک اس وجہ سے وہ شریر انسانی شریر میں آج بھی نظر آ رہی ہے تو ہماری غلطی ہے کہ ہم پہلے کے جنموں میں نجات نہیں پاپا ہے پرافیٹ محمد کے دور میں بھی ہماری آتما اسی دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں کسی شریر میں رہی ہوگی جس کی ہم کو نالج نہیں ہے لیکن ہم موکش اس زمانے سے اب تک نہیں پاپا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی محول میں دو جڑوان بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ہی سمیں میں اور ایک ہی دن میں اور وہ بھی ایک نیچر نہیں شو کرتے ہیں کیونکہ پہلے کے جنم کے اس کے بہت سے اثرات ایسے ہیں کہ جو دونوں کے مختلف ہیں بھلے ہی دونوں کا شریر ملتا جلتا ہے بھلے ہی دونوں ایک ہی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں جن کی ماں ایک ہیں ایک ہی پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں لیکن ضبوری نہیں کہ وہ ایک ہی فکر رکھیں اور ایک ہی کیریکٹر اور ایک ہی نیچر رکھیں بڑے ہوگے اگر نیچرل جسٹس کی بات کریں تو دونوں کا نیچر ایک ہونا چاہیے تھا ہم کو اس بات پر آنا ہوگا کہ جو روحوں سے ہماری جو پرامس لیا گیا تھا جو وعدہ لیا گیا تھا وہ جو واپس کہ ان کو واپس اپنے سوچ کی طرف آنا ہے اور ان کا زمین پر آتمائیں جبی تک رہیں گی جب تک کہ وہ نکلنے لائک نہیں بند پائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آخری زمانے کے کچھ ہی لوگ جو ہیں وہ نجات پا پائیں گے ہماری روحیں اگر آج اس دنیا میں ہیں تو اس کا مطلب کہ ظلمت کے کارندوں نے ان کو کھیر رکھا ہے واسنائیں ہم کو ستاتی رہتی ہیں شیطانی طاقتیں ہمارے اندر گسپیٹ کیے ہوئے ہیں وہ پہچان چکی ہیں کہ ہماری آتمہ کے ویک پوائنٹس کیا ہیں اور انہی ویک پوائنٹس کے ذریعے ہم کو بار بار گراتی رہتی ہیں ہمارے لئے سیلویشن موکش پا پانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہماری آتمہیں جو ہیں وہ آدھی ہو کے چکی ہیں کچھ باتوں کی ایسی چیزوں کی آدھی ہو گئی ہیں جو موکش کے راستے میں بادہ ڈالتے ہیں ہم کو بہت زبردست کوشش کرنی ہوگی اگر ہم ان پرائیوں سے دور ہونا چاہتے ہیں اور پھر آتما کو آگے بڑھاتے ہوئے موکش کی منزلوں تک لے جانا چاہتے ہیں گیتہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہی کہ جو اسپریٹس اوبیڈین تھی وہ پہلے ہی نکل گئی اب جو بچی ہیں جو بار بار ریبرد کے دور سے گزر چکی اور سیلویشن نہیں پا پا رہی ہیں ان کے لئے بہت آسان نہیں ہے ہم تو اس زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ سپریچول ایسنٹ کیا ہوتا ہے ہم تو اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں کوئی تھوڑا سا سپریچول ایسنٹ پا لیتا ہے تو ہم ان کو بھگوان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہم تو جان ہی نہیں پائے کہ سپریچول ایسنٹ ہوتی کیا ہے جبکہ گیتہ کہہ رہی ہے بار بار کے سب سے بڑی سائنس سائنس او در سیلف ہے آتما آتما کو تھان کو پہچاننے کے لئے پرماتما کو جاننے کی سائنس ہے پہلے کے زمانے کے لوگ تو اس سپریچول ایسنٹ کے اس لیول تک پہنچ جاتے تھے کہ ان کے آس پاس کی چیزیں ان کے وش میں ہو جاتی تھی ہوا پانی تمام چیزیں جو ان کے آس پاس ہیں اس پر ان کا کنٹرول تھا لیکن اب موقش پانا اتنا آسان نہیں ہے آج کے آدمی کو اور مشکل فائٹ کرنا ہے اپنی برائیوں کو پر قابو پانا ہے تب وہ نکلنے لائق بن پائے گا بہت سمیں نہیں ہے کہ جب اس کریشن کو سمابت کر دیا جائے اگر ہماری آتما اس سمیں تک پیورٹی کے اس لیول تک نہیں پہنچی کہ جو ضروری ہے سیلویشن کے لئے تو وہ اس کو اس دارالہر میں رہنا پڑے گا قیامت کے روز تک جس کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا اور یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کو ہیون میں بیجا جا رہا ہے کہ ہیل میں بیجا جا رہا ہے یہی کارن ہے کہ بودھس کی ایک امپورٹن بک ہے جس کو سیکرڈ بکس آف دا بودھس کہتے ہیں جو میکس مولر نے جس کو ایڈٹ کیا ہے جو ایٹین نائنٹی نائن میں پبلش ہوئی اس میں بودھ بات کرتے ہیں ورلڈ آف ریڈینس کی اور کہتے ہیں یعنی نورانی ورلڈ ریڈینس چمکدار چمکتی ہوئی ورلڈ یعنی انہی دیفتہوں کی دنیا اس کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دیفتہ ہیں یہ پیلیس آف برہمہ میں اپیئر ہوتے ہیں بار بار دکھائی دیتے ہیں اس کے دوستوں کے روپ میں اور بلکل ان برہمہ کے جیسے in all aspects like him اور یہی بات پروفیٹ محمد کہہ رہے تھے پھر سے دور آتے ہیں اولنا محمد آخرنا محمد غصتونا محمد وکلونا محمد کہ اس سب کے سب محمد ہیں اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے in all aspects like him برہمہ کے جیسے سارے ڈیوینیٹیز اور یہ سب بات ہندووں کی کتابوں میں نہیں ہو رہی بلکہ بدھس کی کتابوں میں ہو رہی بدھا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ world system جو ہے یہ گزر جاتا ہے تو جن کو salvation نہیں ملی جن کو موکش نہیں ملی وہ world of radiance میں جاتے ہیں وہاں پر ان کی merits ان کے کاموں کی جزا جب ان کو مل جاتی ہے تو ان کو دوبارہ سے اسی palace of brahma کے ثرو یعنی دیفتاؤں کے مادیم سے اس دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے تو کیا یہ view جو ہے یہ گیتہ کے view سے different ہے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے اور ہر جگہ دیفتاؤں کے role کو ڈیوز کیا جا رہا ہے سورک اور نک دینے میں اور سورہ الاراف انہی دیفتاؤں کی بات کر رہا ہے جب ان کو intercessor کے طور کے اوپر وسیلے کے طور پر ان کو بیچ میں اس مادیم کے طور پر جو ہماری گواہی دیں گے کو پہچنواتا ہے اور صاحب بتاتا ہے کہ یہی decide کریں گے کہ کس کو کیا سزا اور چیزہ ملنا ہے اور intercession میں اپنی extraordinary power کو ہمارے لئے کتنا use کریں گے یہ بھی وہی decide کریں گے سورہ الاراف کا verse 46 کے آگے ایک دم صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جن کو طاقت دی گئی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس نے کتنے اچھے کرم کیے ہیں یہ انہی لوگوں کی پیشانی پر ان کے ماتھے پر بنے ہوئے نشانوں سے پہچان لیں اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں جو خاص لوگ ہیں ان کو یہ بھی طاقت دی گئی ہے کہ جن کی کرم جو ہے نہ تو بہت خراب تھے اور نہ بہت اچھے ان کو جو ہے سورہ میں بھیجتے ہیں اور ان کو یہ بھی طاقت دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو نرک میں نہیں انٹر کی ہیں ابھی تک ان کو نرک میں ڈال دیں آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے سورہ الاراف کہ جب یہ لوگ جن کو طاقت دی ہے خدا نے وہ سورگ اور نرک کے بیچ کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان بیٹوین دا ٹو سورہ الاراف ورس فورٹی سکس اور اس سے آگے ہیں اور ان بیٹوین دا ٹو یعنی سورگ اور نرک کے بیچ میں ایک پردہ ہوگا یہاں پر فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اور ایک اوچائی پر وہ انسان ہوں گے کہ جو ہر کسی کو اس کے مارک اس کے نشان کے قارن پہچانتے ہیں اور وہ پکاریں گے ان کو کہ جن کو سورگ میں جانا ہے اور وہ اس سمیں تک سورگ میں انٹر نہیں کیوں گے یعنی یہ لوگ جو ہیں بلائیں گے اور سورگ میں ان کو ڈالیں گے اور وہ لوگ جن کو طاقت دی گئی ہے اور وہ نظر کریں گے ان کی طرف جن کو نرک میں جانا ہے اور وہ لوگ جن کو طاقت دی گئی ہے وہ پہچان لیں گے چہروں پر نشان اسے کہ کس کو نرک میں جانا ہے یعنی آتما جس طریقے کے کرم کر رہی ہے شریر کے اندر رہتے ہوئے اس سے ہی پہچان لیا جائے گا انسان جو اگلا جنم لے گا وہ بھی اسی پر ڈپینڈ کرے گا اور اسی سے آتما کے جو اسٹیٹ ہے اسی سے پہچان لیا جائے گا کہ اس آتما نے کیا کیا کرم کیے مجھگا جاہ کی کوئی ہے پہچانی انعلم جانوں کی کوئی ہے اس اور پہچانی انسان کو اشٰم patentا کیا کیا ہے اچaat ی مجھگا فی سرالہ یا جائے کچاس سے آتما کیا کرتے ہوگا اور پہچانی انسان تم Pues پہچانی انبال میں سے آتند نحو det کچھ سو گیوئے سبifs مجھگا چونک کے لئے گا مجھگا اچیان آتا بسالتے ہیں جوuely mellan باس درخلاق وارٹر اور آف وارٹ گاث اٹھ پروائیڈیو بیل دیشل سے بیرلی گاث ایتھ فوربیٹن بورت تو دا انفیڈلز یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نرد میں جا رہے ہوں گے وہ کہیں گے جو سورگ میں چلے گئے کہ تمہیں جو پانی دیا گیا ہے اس میں کچھ ہم پر ڈال دو اور جو خدا نے تم کو کچھ دیا ہے وہ ہم اس میں سے کچھ ہم کو دے دو لیکن جو سورگ میں چلے گئے وہ کہیں گے کہ جنہوں نے جھٹلایا جنہوں نے گناہ کیے بڑے گناہ کیے پہلے کہا جا چکا ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو نارک میں بھیجا جائے گا یعنی وہ جو سب سے برے عامال کیے ہوئے ہوگے تو سورگ میں جو پہنچ گئے وہ کہیں گے کہ نہ تو پانی اور نہ ہی دوسری چیزیں جو خدا نے ہم کو دی ہیں وہ تم تک پہنچائی جا سکتی ہیں وہ جنہوں نے اپنے دھرم کو ایک پاس ٹائم بنا لیا ایک کھیل کی جگہ بنا لیا جو کھیل کھیلنے لگے دھرم کے نام پر اور وہ جن کے لئے دنیا کی چاہتیں جو ہیں ان کو بیقوب بناتی رہیں so today we neglect them اور آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا so they did neglect this day of the years and as they did deny our signs so today we neglect them as they did neglect this day of the years آج ہم ان کو ایسے ایسے neglect کر رہے ہیں ایسے بھلائے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا وہ دن جو ان کو دیے گئے تھے and as they did deny our signs so جس طرح سے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا and indeed we have brought into them a book which we have explained it with knowledge a guidance and a mercy for people who believe اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی یقیناً کتاب بھیجی ہے جو کی guidance ہے knowledge ہے اور مرسی ہے ان لوگوں کے لئے جو اس پر ایمان لائے جو اس پر یقین رکھتے ہیں do they wait for anything but the final fulfillment on the day the final fulfillment come those who neglected it before will say indeed came the apostles of our lord with the truth are there for us now any intercessors that they may intercede for us or could we be sent back so that we might act other than what we did act indeed they have lost their souls and what they forged hath gone away from them انہوں نے اپنی آتما کو ختم کر دیا ہے اس کو سماعت کر دیا ہے یہ ہار گئے ہیں بری لئے لئے O LORD is GOD WHO CREATED THE HEAVENS AND EARTH IN SIX DAYS THEN ESTABLISH HIMSELF UPON THE ARSH HE THROUGHT THE WEAL OF NIGHT OVER THE DAY WHICH PERSUETH IT INCESSANTLY AND THE SUN AND THE MOON AND THE STARS MADE SOMEBUBHENT TO HIS COMAND BE IT KNOWN اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیتہ اور اپنشد اور قرآن اور بدھا سب بات کر رہے ہیں کہ جو من اف میرٹ ہیں جو اچھے کرم کرنے والے وہ بھی زمین پر واپس آئیں گے جب ان کے کرموں کا صلاح اس کا ریوارڈ ان کو مل جائے گا تو اس کے بعد اگر انہوں نے موکش نہیں پایا ہے جس نے موکش پا لیا پھر وہ دوبارہ واپس لیا گی اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کی ویش ان کی مرضی کے مطابق ہوگا یعنی جو جہنم میں ہوں گے وہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گخان کریں گے کہ ہم کو پھر سے پھیج دے دنیا میں ہم کو ایک موقع اور دے دے اب کی ہم کرم کریں گے اچھے لیکن پھر انسان دنیا میں آتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو واپس لوٹ کر جانا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بار بار بھولتے ہیں اگر تم اس فائنل دن کے لیے انتظار کرو گے کہ جب انٹرسیسر کے سامنے تمہیں لاکھڑا کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ انٹرسیسر جو ہیں جو تمہیں بچانے والے لوگ بنائے گئے ہیں دیوائن کریشن پلان میں وہ ممکن ہے کہ تمہاری مدد نہ کریں آج کوشش کرو موکش پانے کی ابھی تو دور ہے وہ وقت کہ جب قیامت آئے گی کہ جب لوگ انٹرسیسر کو لوگ کسی ایسی شخصیت کو دھونڈیں گے تلاش کریں گے کہ جس کو خدا نے طاقت دی ہے کہ وہ انٹرسیشن کر سکے اب آپ پہچاننے کی کوشش کریے سورہ آراف کو پڑھ کر کہ کون لوگ ہیں جو کھڑے ہوں گے جنت اور دوزق کے درمیان اور وہ پلیورل میں ہوں گے اور وہ فرشتے نہیں بلکہ من ہے انسان ہے اور وہ بات کریں گے جنت میں جانے والوں سے بھی اور جہنم میں جانے والوں سے بھی ایک دم صاف ہے کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمارے بیچ میں سائنس پیچے جو سزا دے رہے ہیں اور جو جزا دینے کی طاقت رکھتے ہیں جو قرآن سے بھی ثابت ہو وہی مارک بھی دکھا رہے تھے وہی راستہ بھی دکھائی رہے تھے وہی حادی بھی بھیج رہے تھے وہی کتابیں بھی بھیج رہے تھے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیڈ بھی ہم نے ہی تو تمہارے بیچ میں کتاب بھیجی اور ہم نے ان لوگوں کے لیے یہ کتاب کو بھیجا کے جو گائیڈنس ہے جو مارک درشن کرنے والی ہیں اب مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا پورا قرآن پھر سے ایک پر قرآن کو ری سٹڈی کرنے کی ضعورت تو ہے جس طریقے سے اور کتاب ہیں ری سٹڈی کرنے کی ضعورت ہیں سارے اسلامی لیٹریچر کو بھی اسی نولیج کی روشن میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم پہچان نہیں پائے ان کو تو پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے بحاف پر انٹرسیشن کرے گا جو جانتے ہیں کہ کون انٹرسیشن کر سکتا ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کتاب بھی انہی نے بھیجی جو آپ اگر میرا سترہ نمبر اور اٹھارہ نمبر لیٹریچر سنتے ہیں تو آپ کو بھی کلیر ہو جائے گا کہ میں کیا بات کہنے کی کوشش کر رہا اگر ہم کتاب کے حساب سے چلنے میں کامیاد نہیں ہوئے اور ہم نے جو سائنس ہیں ان کے صحیح میننگ نہیں پینائے جو ہمارے بیچ میں نجات دہندہ آئے ان کو نہیں پہچانا تو ہم کو پھر سے دنیا میں آنا پڑے گا جب ہمارے کرموں کی جزہ ہم کو مل چکے گی یہی سورہ 57 اور 58 ورز آگے جا کر کہتا ہے اور crumbs端uerdo کئی ہمارے رہم دواند کے پڑے گی in abundance as the will of its Lord and that which is bad comes not forth from it. ہر بیج آئی بٹ سکانتلی دس دو بی دسپلی and a signs to people who give thanks. اور یہی لوگ جو انٹرسیسر ہیں وہ سورہ آسین میں کہتے ہیں اور یہی لوگ جو انٹرسیسر ہیں وہ سورہ آسین میں کہتے ہیں۔ اور یہی لوگ جو انٹرسیسر ہیں وہ سورہ آسین میں کہتے ہیں۔ جن لوگوں کو انٹرسیسر ملا جن لوگوں کی سفارش کی گئی جو کامیاب ہوئی کہیں پر بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ ان کا جو سورہ میں جو استے ہے وہ permanent ہے یعنی اگر کوئی حدیث آئی کہ تم نے ایسا کیا تو تم پر جنت واجب تو ٹھیک ہے جنت واجب لیکن جنت میں تم نے کوئی کرم جو کیا تھا اس کا صلاح تم کو مل گیا تو جنت میں جب تم نے اس کا صلاح لے لیا تو پھر تم کو واپس آنا پڑے گا ٹھیک ہے کرم کرو کرم کی ویلیو ہے لیکن اور آگے بڑھتے چلے جاؤ آتمی کتھان کے مارک پر جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو آگے بڑھتے ہی رہنا ہے تو وہ آگے بڑھنا جو ہے وہ دنیا کی ترقی کی بات قرآن نہیں کر رہا بلکہ آتمی کتھان کی بات ہے اور وہ آتمی کتھان ہم ہم کو کوشش کرنی ہے حالکہ طاقتیں ساری لگی پڑی ہیں وہ طاقتیں مضبوط ہو گئی ہیں اور ان کا ایک تجربہ پچھلے ہزاروں سالوں میں انسان کو بہکاتا ہے رہنے کے بعد کس حد تک ہو سکتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی امکانی کوشش ہم کو کرنی ہے ہم کو حق کے راستے کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہنا ہے اور پھر اس پر چلنے کی کوشش کرنا ہے وَسَّلَا